اسلام علیکم ویلکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل نوولز کے دنیا نئے نوولے ویور سے بزارش میں چلکے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ہر پیڈیوٹیوٹیوٹیوٹ آپ کو ملتی رہے آئیے چل دیں اپنے نوول کی طرف ہیر بک کو کنگ دوسرے ممالک سے آئی کیٹسے انگلیش میں انہیں تسلیاں دے رہا تھا اسے کچھ عرصے میں انہیں واپس ان کے مطالبے کے مطابق لڑکیں پر جائے جائیں گی ابھی انہیں بہت نقصان ہوا ہے اور وہ بھی ان کے چہرے پر پھیلے غصے کو دیکھتے سر ہلا کر سمجھ گئے اور اس کے دیئے گئے وقت پر آنے کا کہا زمان چلتا ہوا سائٹ کھڑا ہوا اور اس کی نظریں بھی ساختا ہی کچھ فاصلے پر بیٹھے سعیر پر گئی جو اپنے آپ میں گم اپنی چوڑی کلائی پر بنے بھیکے کے نشان کو گھو رہا تھا اس کا خنجر پاس ہی رکھا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر زمان نے تھوگ نگلی بھلا وہ کیوں موجود تھا آج اتنی پرائیویٹ میٹنگ میں سعیر کو دیکھ کر اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی اس سعیر کو جیسے خنجر پکڑوانا بھی اسے سکھایا تھا گیٹس نے فارغ ہو کر ان کے جانے کے بعد کنگ نے اپنا روخ زمان کی جانب کیا اور غصے سے دیکھتے گہری سلکار کی کش لینے لگا جانتے ہو سامنے بیٹھے ویجود کو کہر زمان سعیر کی طرف اشارہ کرتے اس نے درشگی سے پوچھا ہاں جانتا ہوں جسے خنجر پکڑوانا بھی میں نے سکھایا ہے زمان سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے بیسٹس ڈرانا چرا رہا ہے ابھی ادمات سے بولا پر اب یہی خنجر انہی ہاتھوں میں تمہاری گردن پر آ سکتا ہے وہ دھرتی اتنا بڑا نقصان جو ہوا تھا کہاں تھے تم تمہارے پاس رات کے موقع تھا ٹرک نکالنے کا پھر کہاں غائب ہو گئے تھے بتاؤ مجھے اور را کر وہ زمان کے سامنے آئے صحیح خاموشی سے دیکھنے لگا تھا دونوں کو کچھ کام تھا مجھے جو اس شخص سے ضروری تھا زمان اس کے آنکھوں میں دیکھ کر بولا پر وہ اسے بلائنڈ بیوٹی کا بتانے ہی والا تھا جانتا تھا اگر دیکھ لیا تو یہ گنڈے جیسا کالا انسان ایک دن میں ہی اس بیوٹی کو مار دے گا اپنی درندگی سے جانتا ہوں اس لڑکی کے لیے تم نے اتنا بڑا نقصان کروایا کہاں ہے وہ بتاؤ مجھے کہ ایک نے اس کے گلے سے پکڑ کر دھارا زمان کی آنکھوں میں بھی غصہ ہوتا رہا اتنے ملازمین کے بیچ اس کی بیزتی پر جوے بھولو مد برابر کے حصے دار ہیں اس کاروبار میں جتنا تمہارا نقصان ہوا ہے اتنا میرا بھی ہوا ہے زمان نے جھڑکے سے اپنا کالر شروعا کر کہا پر تم اب اپنا حصہ ہار چکی ہو زمان اب تم برابر کے نہیں نیچے ردج رہ کے ہو کینگ نے بڑی چلاکی سے اسے مکھی کی طرح نکال باہر پھینکا کہ زمان صرف دیکھتا ہی رہ گیا پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی ویسے بھی اس نے بلائنڈ بیوٹی کو لے کر یہاں سے چلے جانا تھا بہت دور جہاں صرف وہ ہو اور اس کی بیوٹی اس کے ساتھ اس کی راتیں پیسے تو اس کے پاس اتنے آگے تھے اس کی ساتھ نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تب بھی ختم نہ ہو اور بلائنڈ بیوٹی کے ساتھ اس کی ایک زندگی تو آرام سے گزرنے والی تھی دن رات ہی اس کے سنگت میں مدھوش ٹھیک ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہہ کر جانے لگا بلیکنگ اس کے اتنے آسانی سے پیچھے ہٹنے پر شوق میں تھا بھلا برسوں کی میرے چھٹکیوں میں ہار جا رہا تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑھا تھا ایسا کونسا خزانہ ہاتھ لگیا تھا اسے ٹھہرو جاتے ہوئے زمان کے قدم تھٹکے اور وہ خوف سے مڑا کہیں وہ تو نہیں ہونے والا تھا جس کے ڈر سے پہلے ہی خوف زادہ تھا اس کی بیوٹی وہ لڑکی چاہیے آج رات کے لیے کنگ کہتا ہو اپنے شاندر سکھ ڈائیمنٹ کے جڑے سوفے پر بیٹھا اور ایک سلگار کے کشلے تبک اور سپیٹ پڑھتے زمان کے چہرے کو دیکھنے لگا ایسا بھی کیا تھا اس لڑکی میں کہ اس کی حالت گیر ہو رہی تھی اب تو اسے ہر حال میں وہ چاہیے تھی لڑکی کون لڑکی زمان خود کو سنبھالتے ہوئے انجان بنا صحیح رب زہریت سے دیکھتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا اس کے جاتے زمان نے سکون کا سانس خارج کیا وہی جس کے لیے تم نے میرا اتنا نقصان کیا ہے وہی جس کی وجہ سے برسو کی اپنی پوزیشن چھوڑ کے جا رہے ہو بغیر اوف کیے کنگ نے ٹانگ پر ٹانگ جمعی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جوے وہ تمہیں نہیں دوں گا اور اہی بات نقصان کی تو میں بھر چکا ہوں اپنی ساری پوزیشن چھوڑ کر تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں ابھی کس بھرپائی کے لیے وہ لڑکی چاہیے زمان دھاٹ کر اس کے سامنے آیا میرے وہ دو آدمی زمان جنہیں انسان سے بے رہم بناتے سال بیٹھ گئے اور تم نے دو منٹ میں انہیں ہمیشہ کی نینس اولا دیا اس کا بھرپائیا چاہیے لڑکیوں والا نقصان تو تمہارا حصہ لے کر پورا ہو گیا ہے اب مجھے دو آدمی میرے آدمی چاہیے جو مر گئے ہیں تمہاری غفلت کی وجہ سے زمان زہزلوں کی زد میں آ گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے جویت وہ میری محبت ہے میری بیوی بننے والی ہے تمہاری ایک رات کی بے دردی سے اسے ہمیشہ کی نینس اولا سکتی ہے وہ تمہیں نہیں دوں گا ہاں البتہ اس کے بدلے پیسے لے لو مجھ سے مانگو کتنے چاہیے دو آدمیوں کے وہ بھپر کر بولا کینگ نے زوردار کہکہ لگایا اس کی حالت پر پیسے نہیں وہ دو آدمی چاہیے یا لڑکی اس کے کہتے شراب کا گلاس مو سے لگایا اور فکر نہ کر نہیں مرے گی تیرے حصے کی محبت لوٹاؤں گا کہ وہ بار پار میرے پاس آنے کی خواہش کرے گی غلیس لہجے میں کہتے وہ ہسنے لگا جوید وہ میری محبت ہے زمان اس کا مکروہ چہرہ دیکھ کر منت پر اتارایا اور میری زد تم جانتے ہو کتنا وقت لگتا ہے انہیں بے ارہم بنانے میں کیا تب تک میں اسے تمہارے پاس چھوڑ دوں ہرگز نہیں اتنے سالوں کا سوچتے زمان نے چھوڑ جھوڑی لی ایک رستہ ہے کھون بھر کر اس کے حالت پر اہم کھاتے کنگ بولا کیا زمان بیچینی سے پوچھنے لگا تب تک وہ تیہ خانے میں رہے گی جب تک تم مجھے وہ دو آدمی نہیں لوٹا دیتے اور اس کے بعد تم اسے لے جا سکتے ہو وہ بولا تو زمان کے سر پر ساتھو آسمان گرے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کنگ تم جانتے ہو وہاں کیا حال ہوتا ہے لئے لڑکیوں کے ساتھ وہ دھوڑا تو کنگ ہسنے لگا ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے تو میں خوش ہونا چاہیے وہاں تمہاری ضرورت تم حفوظ رہے گی میں تمہارا دوست تمہاری محبت کو دیکھتے تم پر یہ احسان کرتا ہوں وہ گردن اکڑا کر بولا اس کا مقصد صرف زمان کو اپنے پارٹنر کی حیثے سے ہٹا کر ملازم کی حیثت پر لانا چاہتا تھا پر یہاں تو الٹا اسے چھوڑ کر جا رہا تھا اتنا بڑا نقصان کر کے تم ایسا نہیں کرو گے وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر اسے میرے حوالے کر دو یہاں تیخانے میں فیصلہ تمہارا ہوگا اس نے سناٹو کے ذات میں چھوڑ کر اب وہ منتظر نظروں سے اس کے وحران چہرے کو دیکھ رہا تھا اتنا انتظار اس نے پا کر جسے بھینا دو دن بھی بڑی مشکل سے کٹے تھے رات آنکھوں میں کٹ کر اس نے سپنے دیکھے تھے زندگی گزارنے کے لیے اب وہ کیا ہو رہا تھا ٹھیک ہے اسے تیخانے بھیج دو پر یاد رکھنا اسے کسی نے ہاتھ بھی لگایا تم ان سے برا کوئی نہیں ہوگا ہارتے ہوئے وہ بولا پر آخر میں دھمکی دینا نہیں بولا کریم اس دھمکی کو نظر انداز کرتے وہ کچھ فاصلے پر مہدب کھڑے کریم کو بلانے لگا حکم آقا وہ چلتا اس کے پاس آیا جاؤ زمان کے گھر سے اس لڑکی کو لے کر تیخانے میں چھوڑا اور بولا تو کریم سر کو خم دیتے چلا گیا زمان سے فکس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا پھر غصے سے ایک نظر گھون پر گھون پیتے کنکو گھرتا چلا گیا اب اسے جلدی سے کچھ بچے جمع کرنے تھے اور ان میں سے دو کو چن کر مرے ہوئے دو کی جگہ کے لیے تیار کرنا تھا اور وہ جانتا تو بہت عرصہ لگے گا پر وہ ہارنے والا نہیں تھا وہ سسک کر اٹھی تو اس کا پور پور دکھ رہا تھا اور کچھ دیر پہلے کی بیتی قیامت یاد انتے کرتے وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر دھاڑے مارنے لگی ماما آپ کی پر ہی لوٹ گئی ماما نوچ لیا اس نے میرے جسم کو اس دریندے نے پاپا مجھے لے جائے پاپا میں مر جاؤں گی وہ سسک کر چہرہ اوپر کرتے اپنے ماں باپ سے روتی مخاطب تھی اس کے ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ رہی تھی جس پر کچھ دیر پہلے اس نے دریندگی کی گرفت میں تھی اس کے روح گھائل ہو گئی تھی اور آنکھوں سے ٹوٹ کر گرم سیال بہ کر نکل رہا تھا وہ نہیں جانتی اس کی حصت محفوظ ہے اس کے رب نے اسے بچا لیا ہے اس کی ماں باپ کی کی گئی دعاوں نے اسے بچا لیا تھا پر وہ مصوم کیا جانتی جس نے دنیا ہی نہیں دیکھی تھی صرف کچھ لوگوں کے علاوہ جس میں اس کے ماں باپ بہن بھی داد اور برہان اس کا اپنا دوست پیارا دوست جو اس کی ذرہ سے تکلیف پر ترہ پڑھتا تھا جسے چوٹ اسے نہیں اسے خود کو آئی ہو برہان کہاں ہو مجھے بچا لو اپنی دوست کو بچا لو داد نور اپنی بہن کو بچاؤ مجھے یہ مار دیں گے مجھے جینا ہے تم لوگوں کے ساتھ یہ بہت برے لوگ ہیں مجھے ان کے پاس نہیں رہنا نور مجھے بچاؤ گھٹنوں میں سکڑی سمٹی مو چھپا کر وہ سسک رہی تھی اچانک زوردار دھاڑ کی آباز سے کھلا اور اس کی چیخ نکل گئے واپس اس دننگے کی واپسی پر نہیں مجھے مت مارو مجھے ہاتھ مت لگاؤ ماما پاپا وہ چیخی پیچھے کو کھس کی اور کریم جو ہاتھ دو آدمیوں کے ساتھ اس تیخانے کے لیے اٹھانے آیا تھا زمان کے گھر پر سامنے بیٹی لڑکی کو دیکھ کر کئی لمحے تینوں محبود رہ گئے پھندے جیسے رنگت سفید اس پر بڑی بڑی سی بھیگی آنکھوں پر کالی گھنی پلکے چھوٹی سی ناکھ کپاتے ہونٹ سرخ پکھنڈیوں جیسے لب اور بکھرے کالے باز جس کے پھٹے کپڑوں کی وجہ سے اسے اپنے اپشار میں چھپا گئے تھے پردہ بن کر کریم کی حمد نہیں ہوئی اسے تک پہنچنے کی پر اسے اپنے آقا کا حکم آنا تھا وہ ہوش میں آتے آگے بڑا اسے بیرہم کو بھی اس وقت اس چھوٹی سی پری پر اہم آ گیا دل کیا کہیں چھپا دے اسے یہ تو پریوں کے شہزادی ہونے چاہیے تھی یہ یہاں بھٹک کر ہیوان میں آ گئی تھی تو کیس شہزادی کو بنا کر اللہ نے اس کا شہزادہ نہیں بنایا اس نے تو سنا تھا اللہ نے ہر کسی کے لئے کوئی نہ کوئی جوڑ بنایا ہے تو کیوں ہی سہی یہاں تھی اس چھوٹی سی مسوم شہزادی کا راج کمار کہاں تھا سوچوں کو بری طرح جھٹک کر وہ آگے بڑھا اس کی نظروں کی حیرہ پھیری پر اس کی زوردار جھٹکا لگا اس کی نہ بھی نہ آنکھوں کو دیکھ کر اس نے غور کیا ذرا سا ہاتھ آگے بڑھا ہے پر وہ یہاں وہاں کامتی روتی دیکھ رہی تھی ماما ہرولین مسلسل خموشی پر خوف سے سیسک اٹھی اس کے زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھوں پر حصہ آ رہا تھا کہ دل کر رہا تھا نوچ کر پھینک دے کس کام کی ہیں یہ جب اس قیامت میں بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی کریم نے اپنے پھٹے دل کے ساتھ حیمت کر کے اس بدنصیب شہزادی کو بازو میں اٹھا لیا آہ ہرولین اچانک بازو پر انگلیوں کو محسوس کرتی چیخ کر دوسری طرح بیٹھ کے موکے بلکیری مجھے جانے دو مجھے پاپا کے ساتھ جانا ہے کھانا کھانا ہے ماما میرے انتظار کر رہی ہوں گی اللہ کے باستے مجھے جانے دو مجھے بہت دھرد ہو رہا ہے یا وہ اپنے بازو پر ہاتھ دکھا تھی پیچھے کی طرف روتی منتیں کر رہی تھی دوسرے آدمی نے بزاری سے دیکھا کریم اپنے قدم پیچھے لے گیا لیا ہو اسے باہر نکلتے اس نے پیچھے حکم دیا اور ان دونوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر باہر کے طرف لے جانے لگے بغیر اس کی چیخو پکار کی پرواہ کیے اسے گاڑی کی بچھلی سیٹ پر پھینکا ہم پاپا کے پاس جا رہے ہیں گاڑی میں آ کر اس نے امید سے پوچھا کہ دونوں نے مٹ کر اسے گھرا ابھی وہ کچھ کہتے کہ کریم بول پڑا ہاں اس کے ہاں پر دونوں ہس پڑے لڑکی کے چہرے پر خوشی بھرے رنگ دیکھ کر میں ان سے معافی مانگوں گی مجھے نہیں جانا باہر وہ بڑھ بڑھائی اور گاڑی زن سے قید کھانے کی طرف بڑھی دات مجھے نہیں کھانا کچھ میرا دل کا راہ ہے اپنے کلائی دات کی گرفت میں چھوڑنے کی کوشش کرتی وہ بڑھائی آواز میں کہہ رہی تھی پر وہ اس کی بغیر سننے سے زبرتی سی کھینچ کر لے جا رہا تھا ڈائننگ ٹیبل پر پریس ساتھ چھوڑو اسے چیر پر بٹھاتے دیکھ کر نورو لین نے حمد مزہمت کی پر داد نے اس کی کوئی ہی نہیں سنی چھپ کر کے کھاؤ جب کھاؤ گی تب ہی بھوک لگے گی اسے بھاگنے کے لیے پر تولے دیکھ کر وہ اس کی کلائی تھامے ایک ہاتھ سے اس کے لیے کھانا نکالنے کے لگا پٹیٹ میں اترائی اسے کھاتے دیکھ کر اس نے بھی نوالا اپنے موہ میں ڈالا مرنہ اتن دنوں سے اسے حلق میں پانی کی بودھ بھی نہیں اتاری تھی اور رولین کا کیا ہوا کمال اس کی کوئی خیر خبر انسیہ بیگم کے پوچھنے پر خموش بیٹھے سنجیدہ کے مبد بنے چھانک سے کچھ ٹوٹا کہ کٹنیا اس کے دل میں چھپنے لگی تو برہان نے زبط سے اپنے برسنے کلی بیٹھا پانی کو بمشکی لانکھوں میں زبط سے روکا لب سختی سے بیچ لے اس کا پورا چہرہ سرخ پڑ گیا نامت لے تائی امی اس چوڑیل کا مر گئی ہے وہ ڈائن کھا گئی میرے ماں باپ کو اللہ کرے کبھی لوٹ کرنا آئے ورنہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی نور ایک دم سے سختی چیخی کہ سب ساکت رہ گئے اس کے لہجے میں نفرت کی انتہا دیکھ کر ششدر تھے نور بیٹا اس میں ہرولین کی کیا غلطی تھی آسیہ بیگم صدمے سے کہا تائی امی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ بیچ میں برہان دھاڑا بس ایک لفظ کہا ہرولین کے خلا تو یہی گلہ گھوٹ کر دفنا دوں گا ہاتھ میں پکڑا گلاس زب سے چھناک کے آواز سے ٹوٹا اور وہ کھڑا ہو کر اس کا در دھاڑا کہ نورولین سہم کر داد میں چھپی خبردار خبردار جو یہی ہو لفظ غلط کہا انگلی سے وان کرتے سب کو ششدر چھوڑ کر ہوئے کہہر برزادی نظر داد میں چھپی نورولین پر ڈال کر وہاں سے دب دب کرتا گھر سے نکلتا چلا گیا اسے معلوم نہیں پڑا کب سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گھالوں سے پسل رہے تھے اور وہ تیز سپیڈ میں گارڈی ڈرائیو کرتا الوی ہاؤس سے نکلا نور تار ڈینڈنگ ٹیبل سے روتی بھاگتی نورولین کے پیچھے تار ڈپ کر پکارا کتنی منتوں کے بعد وہ اسے لے کر آیا تھا پر سارے کی اکرائے پر پانی پھر گیا تھا جانے دو اسے اکیلی رہنا رہنا چاہتی ہوگی اس وقت کمال صاحب نے داد کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا اور وہ کبھی بے بس سے ماں باپ کو دیکھتا تو کبھی سیڑیں چڑھتی اس کی پوشت کو آہ اس کے لمبے بالوں سے پکڑ کر وہ سیڑ سے تیہ خانے کی جانب لے جا رہے تھے کہ وہ روتی چیخ اپنے جڑوں سے اکھڑتے بالوں کو پکڑتی چھڑوانے کی کوشش میں نڈھال گسیڑتی جا رہی تھی جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس تیہ خانے میں داخل ہو کر اسے فرش پر دھکا دیتے چھوڑ کر تمس خریصے بول ہستے بولے اس نے اندھیرے میں فرش پر پھینک کر وہ واپس دروازہ بن کر کے چلے گئے ماما ہور سی سکتے اپنے گھڑنوں بالوں کونیوں مسل نہیں لگی اسے معلوم نہیں تھا وہ کہاں ہے کس حال میں ہے کونسی جگہ پر ہے اسے صرف یہ معلوم تھا کہ وہ جھوٹ سے اسے وہاں سے لے کر یہاں پھینک کر چلے گئے تھے ہی 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 سمی دیکھو کون آئی ہے اندھیرے میں کونے سے ایک آواز نکلی ہور خوف سے آواز کی سمت مڑی کککون اسے لگا کوئی چیز کسکتی اس کی طرف بڑھ رہی ہے ہور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے وہ کامتی پیچھے کککون ہے اس کے چاروں طرف گسیٹ کر بڑھنے کی آواز آنے لگی اور ساتھ ہی 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 کی بھی آپ نے اچھا نہیں کیا میری قسمت توڑ کر عارب مسکان نے دکھ سے عارب کو دیکھا میں جانتا ہوں میں نے جو کیا اچھا ہی کیا اس نے نظریں چڑھا دیکھا کیا اچھا کیا اس ہیوان کے ساتھ مل کر خود بھی ہیوان بن رہے ہو وہ چیخ اٹھی تو عارب نے گھور کر غصے سے دیکھا تم اتنی احسان فراموش کب سے بن گئی میسی دکھ سے عارب نے اسے سرخ چہرے کو دیکھا جب سے اس ہیوان نے میرے بھائی کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں زبردستی اس سے تو اچھا تھا ہمیں بچاتا ہی نہ قتل ہو جانے سے بھی بچ جاتے وہ روتی ہوئی چلائی خوش میں آ کر بات کرو اس نے مجھے قتل نہیں قاتل نہیں بنایا میں خود اس کے پاس گیا تھا بار بار اب کی بار وہ بھی غصے سے بولا اور اگر وہ ہمیں نہ بچاتا تو یہ جو عزت سے ایک چھت تلے بیٹھے ہیں اگر وہاں ہوتے تو ایک ہزار بار ہم اپنے ہاتھوں سے خون سے رنگ لے چاہتے وہ کہتے جانے لگا اچھا تو یہاں بھی کونسا ہاتھ صاف کیے بیٹھے ہیں میں تو ہوں ہی ستیلی بھائی سچ کہتی تھی کہ تمہارا پیارہ صرف ایک دکھاوا ہے اور وہاں ثابت ہو گیا اس کے لفظوں میں عارب کیا موکے بل زمین پر گرائے اور اس نے صدمے کی کیافت میں پیچھے مڑ کر دکھا میرا پیار دکھاوا ہے تمہارے لیے ہاں وہ چلتا ہے اس کے پاس ہے اس کے بازوں سے پکڑ کر دھڑا کہ مسکون سہم گئی اس کے سرخ آنکوں میں دیکھ کر ہاں ہے تمہارا پیار دکھاوا ہے تم نے مجھ سے کبھی پیار کیا ہی نہیں صرف کوٹھے پر سب کے دکھاوے کے لیے میرا خیال لگتے تھے اگر سچ میں مجھ سے پیار ہوتا تو میری قسم نہ توڑ دے وہ اس کے سخت پکڑ میں روتی ہوئی چلائی تو کئی لمحوں تک عارب کچھ نہ کہہ سکا صرف اس کی بھیگی صورت تکنے کے علاوہ ہاں ہوں میں سو تھیلا تھا میرا پیار میری ہی بہن کے لیے دکھاوا بس سن لیا یہ ابھی کچھ اور باقی ہے جھٹکے سے سے چھوڑ کر وہ کورایا اب کے بار صدمے میں آنے کی باری اس مسکان کی تھی عارب غصے سے تاثم بری نظر اس پر ڈال کر روم سے چلا گیا یہ سب اس بیس نے کیا ہے میں چھوڑوں گی نہیں اسے اس نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا بھپری چیختے اٹھے باہر آئی سامنے کھڑے اس دیونہ ماں وجود کو دیکھتے اوپر کا سانس اوپر رہ گیا اور نیچے کا نیچے سیڑ اس کی ساری باتیں سنتے عارب کو روتے ہوئے باہر نکلتے دیکھ کر سامنے کھڑے غصے سے چونٹی نمہ لڑکی کو دیکھنے لگا جو ابھی اسے مارنے کے لیے باہر نکلی تھی مسکان کچھ خوف سے جو قدم آگے لے گئی تھی پیچھے اٹھانے لگی آپ نے اچھا نہیں کیا بیسٹ اپنے آنسو صاف کرتے وہ روتی بولی سیڑ نے ناگوھاری سے دیکھا کیا اچھا نہیں کیا میں نے وہ غصے سے ایک دم اس کی طرف لینے لگا میں اپنی سیفٹی خود بھی کر سکتی ہوں میں جا رہی ہوں وہ بھرائی آواز میں اس کے سامنے دیکھ کر بولی اور سانس روک کر اس پہاڑ جیسے پہ جلسے خوف زیادہ ہو کر آج تر سے سائٹ سے ہو کر گزرتی گئی سیڑ صرف اس جتنی لڑکی کو دیکھتے رہ گیا جس میں اس نے تھپڑ سہنے کی بھی ہمت نظر نہیں آ رہی تھی سائٹ نے خموشی سے جاتی اس لڑکی کی پوشت کو دیکھا خبردار زمیسنی جو ایک قدم بھی باہر نکالا تو آری بھی ایک دم روم سے نکل کر روئی ہوئی سرک آنکھوں سے دار کر مسکان کی ریڑ کی ہرنی میں سرد لہر دوڑ گئی تو تو کیا آپ ہمیں ماریں گے مجھے بھی مار دیں گے پر میں جا رہی ہوں اس نے غم اور غصے سے چیکھتے دروازہ کھولا تو سامنے ہی دروازے پر کھڑے بلیک کنگ کے آدمیوں کو دیکھتے کام کر پیچھے ہوئی بیسٹ کنگ نے کہا ہے دونوں کو ہمارے حوالے کر دو ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ دونوں کو کچھ نہیں ہوگا اور صحیح سلامت محل میں رہیں گے کریم اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوتے مسکان پر نظر ڈالتے ہوئے بولا صحیح نے اکتمس خبرے رہے ہیں بلی نظر سپیٹ پڑتی رنگت والی مسکان کو دیکھا اور پھر عارب کو ایک بڑھ نہیں نکالنا چاہیے وہ عارب سے کہتے اپنے روم میں چلا گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں روم سے باہر نکل کر دروازے کی جانی بڑھا تو خوف سے سائیڈ ہو گئے تو وہ ایک نظر عارب پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا مسکان کی جانی کام کر رہ گئے اس نے خوف سے بھائی کو دیکھا چلو دونوں مسکان کو دروازے سے دور کرتے دیکھ کر کریم بولا ایک منٹ اس نے مسکان کو پاس بلاتے کریم سے کہا اب کیا کہتی ہو جانا ہے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر پر پوچھا تو مسکان نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا شاباش میری جان اس کے اوپر لب رکھے وہاں موجود آدمی کریم سمیت یک دن دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے چلو بہت کر لیا بہن بھائی کا ناٹک اب یہ وہاں چل کر کرنا اس سے اور کوف سے کریم دھاڑا عارب نے مسکرا کر اسے دیکھا چل رہے ہیں عارب نے کہتے مسکان کو عوام میں اندر بھیجا اور دوسرے ہاتھ سے چانک گن نکال کر ان پر فائٹ کرنا شروع کر دیا تھا تھا کی آواز پورا گھر گونج اٹھا تمہاری تو ان دینوں آدموں کو زمین پر تڑپتا دیکھ کر کر کریم دھاڑ کر اس کی جانب لپکا اور عارب جو اس پر بھی فائٹ کرنے والا تھا اس سے پہلے ہی دونوں گتھم گتھا ہوئے عارب کے ہاتھ سے پسٹول دور جا گری کریم نے ایک کے بعد دوسرا مکہ اس کے پیٹ میں مارنا شروع کر دیا جس پر عارب درد سے عارب کی دھاڑ گنجی آہ عارب اس کی آواز پر مسکان گھبرا کر باہر نکلی پر اپنے ہی بھائی سے علجتے کر کریم کو دیکھ کر وہ چیخ اٹھی چھوڑو میرے بھائی کو کمینے انسان وہ چلاتی کریم کی پیٹ پر مکے مارنے لگی کریم نے مڑ کر اسے دیکھا اور ایک دھکا دے کر پیچھے پھیک گا کہ مسکان مو کے بھلے نیچے گری مسکان درد سے اٹھنے کی کوشش کرتے عارب نے اپنے بہن کو نیچے گرتے دیکھ کر درد سے پکارا اور مسکان کریم کو پسٹول نکالتے دیکھ کر سپیٹ پڑ گئی نہیں وہ چلائے پر جب اپنے بھائی کے ہاتھ نیچے عارب کی پسٹول پر آئی تو اس نے اٹھا کر دیکھا اور اسے پھر کریم کی پیٹ کو پھر اس کی سانسوں آنسوں سے بھری نظریں نیچے پڑی اپنے بھائی پر اگلے ہی پل تھاکی آواز کے ساتھ مسکان کا وجود ساکیت ہو گیا اور عارب نے صدمے سے اپنی بہن کے ہاتھوں میں پسٹول کے ساتھ اپنے ساتھ کھڑے کریم کو دیکھا جس نے ماتھے پر بنے سراغ سے خون نکل کر مو پر آ رہا تھا مسی وہ تڑپ کر آگے اٹھا اور اپنی ساکت بہن کی جانب دیکھ بڑھا پیچھے دھڑام سے کریم مو کے بلگیرہ عارب نے صدمے سے اپنی بہن کو خود میں بھیچ لیا مسکان میری جان اس کے پھسلتے آنسوں کو دیکھتے اور وہ تڑپ کر اس کا چہرہ ساف کرتے ماتھے پر لب رکھ کر مسکان کے لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے میں نے ٹھیک کیا نا عارب وہ خالی نظروں سے عارب کو دیکھتی بولی ہاں میری جان تم نے کچھ خلط نہیں کیا اب بس چھوڑو اسے اور بھول جاؤ سب کچھ وہ محبت سے کہتے اس کے ہاتھوں سے پسٹول چھینے لگا پر مسکان نے پکڑ سخت کر لی تب پھر کیوں چھوڑ دوں اگر تم چلا سکتے ہو تو میں بھی چلا سکتی ہوں سمجھے اچانک وہ چیخ اٹھی اور دھاڑ کی آواز کے ساتھ روم کا دروازہ بند کرتے اس نے ٹیک لگا کر گھٹنوں میں مو دے کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی دروازے پر کھڑے سعیر نے سارا منظر دیکھا تھا اور آگے بڑھ کر ان لاشوں کے پاس آیا اٹھو اور انہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈالو بھائی سعیر کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس پر کیا بھیتی ہے اس کے نظر میں یہ عام تھا اگر کسی میں بھائی یا بہن پر برا سائے آئے گا تو کوئی بہن بھائی خاموش تو رہے گا نہیں اس برے سائے کو اسے نگلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتا یہ اپنی جان دیتا یہ جان لیتا سو عارب کا یوں رونا اور مسکاند کا سکتے میں جانا دونوں ہی فضول تھا وقت کا برباد کرنا عارب نے اٹھتے بہیز انسان کو دیکھا تھا اور اپنے آن سے صاف کرتے کریم کو گسیٹ کر لے جانے لگا اپنی بہن کو بولو اگر خون خرابہ کیا ہے تو گھر صاف کر لے ٹرائمنگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے عارب سے کہا اور اپنے سار ہیلا دیا اور اس کے اداس چہرے کو دیکھنے لگا تم دونے ایک دوسرے کا سہارہ ہو دونوں میں کوئی ایک دوسرے کو مسئیبت میں نہیں دیکھ سکتا تب ہی کہا عمل فطری تھا اس کا کندہ تھپتے پادے وہ کریم کی گاڑی کو لے کر بلیک کنگ کے محل میں کی طرف روانہ ہو گیا اس کے بیجے گئے آدمیوں کی لاشوں کو لے کر وہ بلیک کنگ کریم کی لاش سیٹ کے کندے پر دیکھ کر شوک کے کیفت میں اٹھ کھڑا ہوا میں انکار کر چکا ہوں وہ نہیں ملیں گے مت بھولو وہ بیسٹ کے سائے تلے ہیں تو کیسے ہوں گے سرد لہجے میں کہتے بلیک کنگ کو شرطر چھوڑ کر اس کے چار آدمی مار کر وہ چلا گیا اور بلیک کنگ گرنے کے انداز میں سوپے پہ بیٹھ گیا اس نے جیسے لب سی لیے کیونکہ اس کا بیسٹ سید کرنا سیکھ گیا تھا تب ہی اس نے اپنا مو بند کرنا پڑا اس کے اتنے خاص آدمی کی لاش اس کا اپنا بیسٹ کندے پر اٹھا کر لیا تھا پر وہ کچھ بھی نہ کر سکا آہ دھارتیس نے ٹیبل پر رکھی شراب کی بوتل نیچے پہنگی جو ہزار ٹکروں میں تک سیم ہو گئی ہرولین نے اپنی نظریں پھیری پر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا اور اندھیرہ جو اس کی آنکھوں میں سمایا ہوا تھا وہ مو پر ہاتھ رکھے سیسے کٹھی اور خود بھی میں سمٹ گئی اسے لگا اس کی موت قریب آ چکی ہے ہرولین نے کلمہ پڑھتے ہی ہوئے خود کو بھی جو تھے ان کے حوالے کر دیا اور اپنی آنکھیں سختی سے میچنی دیکھو دیکھو سیمی شہزادی آئی ہے ہرولین کو گھیری لیتے اور تو اس کے بالوں اور چہرے پر اپنے لمبے ناکھنوں پھیرتی کونے میں دکی سیمی کو کہنے لگی جو چھت سے آتی سورج کی روشنی میں ہرولین کو دیکھتی دیوار سے سرٹکا کر بیٹھی تھی ہی ہی سیمی اندھی شہزادی ہے اس صورت کے بعد پر سب ہنسنے لگے اور سیمی نے چونکر اس چھوٹی سی سولہ سال کی لڑکی کی بڑی بڑی بھیگی آنکھوں میں دیکھا تو وہ تلکی سے ہنس پڑی خوبصورت ہے نا وہ کھسکتی ان کے پاس آئی بھکو اور ہرولین کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگی بہت ہے یہ تو گئی ہی 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 دوسری عورت تالیاں بچاتی ہستی آخر میں رو پڑی وہاں بیس تیس کے لگ بھر عورتیں موجود تھیں جو ان دہشت گردوں کی تنظیم کے ظلم و برداشت کرتے اپنا دماغ کی توازن کھو چکی تھی اور کافی ان میں مر بھی گئی تھی جنہیں کہیں دور پھینکا جاتا تھا وہاں سب کی نیپ یا کوٹھے کی لڑکیاں تھی پر سیمین بدنصیب لڑکیوں میں سی تھی جو اپنے ماں باپ کی اہتو اس تنظیم میں بھیجی گئی تھی چند پیسوں کی ہوت اور اپنی بے انتہا خوبصورتی کی وجہ سے بلیکنگ کی بربیت کا نشانہ بنی اور پھر اپنا دماغ کی توازن کھو بیٹھی کہ اب زخم زخم ہو کر اس تیخانے میں پڑی تھی جسے جو آتا مار پیٹ کر کے چلا جاتا اپنا غصہ ان پر نکال کر اسے مار دیتے ہیں ایک عورت اس کے حسن کو دے کر خوف زادہ ہوتی قریب آئی اور رولین سے سکتی ان کی باتیں سنتی تھتھر کام رہی تھی کہ چانے اس کے پیچھے دھکا دیتے اس کے اوپر چڑھ کر وہ عورت اس کا گلہ گھوٹنے لگی آہ ماما پاپا وہ سانسے گھوٹنے پر ہاتھ پاؤں مارتی چیخنے لگی کہ سمی نے غصے سے اس عورت کو ہورو لین سے پیچھے دھکا دیا دھور ہٹو یہ میری شہزادی ہے میری شہزادی کی ہے سمی چیخی اس عورت کو مارنے لگی اور ہورو لین روتی نیچے پڑی کھانسنے لگی ماما پھوٹ پیٹھی تو سمی نے بغور پھر اسے دیکھا مجھے جانا ہے پاپا کے پاس مجھے جانے دو وہ ہاتھ جوڑتی بولی تو سمی نے اس کو بزرات ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اپنا سر کو جانے لگی ہاں ہاں صحیح رائے گا تو وہ ہمیں لے جائے گا وہ کمانے گیا ہے وہ جلد ہی واپس آئے گا وہ میرا شہزادہ ہے تم اس کے شہزادی بنو گی نا وہ اپنے گندے ناخنوں کو دیکھتی پھر ہاتھ کی پشت سے اس کے آنسو صاف کرتی بول رہی تھی اور وہ ہورو لین خوف سے ہچکیاں لیتی ان باغلوں کے بیچ خود کو با کر کامتنے لگی تھی دوسری عورت مو بنا کر وہاں سے دور ہوئی تھی بنو گی نا بولو شہزادی وہ اس کے عبال درست کرتے بول رہی تھی ہور نے کوئی جواب نہ دیا تو سمی میوس ہو گئی صحیح بہت اچھا ہے وہ میرے لئے ہری چوڑیاں لینے گیا ہے اگر تم اس کی شہزادی بنو گی تو وہ تمہیں بھی دے گا میوسی سے سر کو جاتے ہوئے وہ لالش دینے لگی تو ہور خود میں سمٹ گئی مار دے سمی بہت خوبصورت ہے وہ عورت واپس کھسک کر پاس آئی اور سمی کا کندہ ہلا کر کہنے لگی تو سمی نے خوصے سے دیکھا اس کی سناری ویران آنکھوں میں غصہ امد آیا نہیں میرے شہزادی کی شہزادی ہے کوئی نہیں مارے گا سعیر آ رہا ہے ہم جائیں گے تو میں اممہ سے کہہ کر اس کی شادی سعیر سے کرائیں گے تم نہیں بلاؤ گی وہ اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتی بولی تو وہ موب سے اور گئی مجھے ساتھ لے کر چلنا میں شادی کرواؤں گی اور اچھا اچھا کھانا بھی کھلاؤں گی وہ سمی کے ہاتھ پکڑے خوشی سے بولی تو سمی اپنے ہاتھ چھوڑواتی ہور کی زبردستی ہاتھ پکڑے بولی میں صرف اپنے شہزادی کی شادی سے کراؤں گی بس چلو وہاں بیٹھیں تو میں پانی پلاؤں وہ ہور کو کھیجتی لے گئی اور پانی کا سنتی خود بے خود اس کے پیچھے کی سیرتی چلے گی وہ جیسے ہی ہور نے پانی مو سے لگایا تو ایک بدبو اس کے ناک کے نتنے سے ٹک رہی وہ اپکائی لیتی سارا پانی مو سے نکال گئی یہ یہ تو گندہ ہے کمی سے مو صاف کرتی وہ بھاری آواز میں پیاس سے ترکتی بولی ہاں گندہ ہے گندہ تو نہیں میں پی رہی ہوں سیمی ہستی ہوئی پانی مو سے لگاتی گھونگھون کر پینے لگی لو پیو اس کے کہتے ہیں اس نے مو سے گلاس لگایا تو ہور روتی ہوئی ناک پند کر کے پینے لگی وہاں جو بھی آتی تھی سب مل کر اس سے بہت پیرتی تھی کہ کنگ کے پاس جانے سے پہلے مر جائے پر ہورولین کو دیکھتی سیمی کو بہت پسند آئے گی تھی اپنے بھائی کے لیے جو اس کی چوڑیاں لینے گیا تھا اس کے لوٹنے سے پہلے اس کے بابا جو ایسا سے کم تری سے نفس جاتی ہو گیا تھا لوگوں کے تمسکر بڑی نظریں سے اس کی بیوی اولاد کو دیکھ کر جو اس پر پڑتی تھی اسی اپنی ہی اولاد سے نفرت ہونے لگی تھی اور ایک دن ایسی قیامت ٹوٹی اس کے بھائی کی گیر موجودگی میں اس کی ماں کو زبردستی سٹورمیں بند کرتے وہ اسے بھوش کر کے یہاں بھیج دیا اس کے لیے رات قیامت اور ہر دن ظلم اور تشدد کی انتہا سے گزرتا تھا اس نے کافی انتظار کیا اپنے شہزادے کا اب آئے گا اب اسے یہاں لے جائے گا پر وہ نہیں آیا اور انتظار انتظار ہی رہ گیا البتہ یہ ضرور اللہ نے اس پر کرم کر دیا اسے اس سوچ سے ششکارہ دیتے کہیں اس کا بھائی اسے بھول تو نہیں گیا جماغی توازن چھین لیا اور اب وہ خوشی سے اس کے انتظار میں تھی کہ اس کا شہزادہ ضرور آئے گا اور اسے امہ کے پاس لے جائے گا اور اب تو اس نے اپنے شہزادے کے لیے اس کی شہزادی بھی ڈھونڈ لی تھی اب تو اسے آ جانا چاہیے تھا وقت کتنا گزر گیا تھا اب اس کے سر سے سفیدی پھیالیں لگی تھی اتنا طویل ہوتا جان لیوہ بن گیا تھا سمی نے اپنے وہاں بیٹھی پاگروں سے تو بچا لیا تھا جو اسے آگے کی درندگی سے بچانے کے لیے ہمیشہ کی طرح اسے بھی مارنا چاہتی تھی پر سمی بیچ میں آ کر اسے اپنی شہزادی کہہ کر بچا گئی تھی سمان کو انتظار تھا جب وقت گزرے گا اسے موقع ملے گا تو وہ بیوٹی کو لے کر یہاں سے کہیں غائب ہو جائے گا پر اب تو اسے کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی اس نے کافی بار تیخانے کا رکھ کیا تھا پر وہاں پہرہ سخت دیکھ کر آیوس ہو کر لوٹ آیا اور اب اس کے ساتھ گزرے ان لمحوں میں جیتنا اپنی مشن میں مصروف تھا سمی ہورو لین کو تو ان عورتوں سے بچا گئی تھی پر وہاں آتے دریندوں سے نہیں پچھا پائی اور انہیں جب معلوم ہوتا یہ کہہ زمان کی امانت ہے یہاں کوئی دیکھے بھی نہ اس کی طرح تو وہ گزے سے اس پر ہنٹر سے اپنی ساری بھڑاس نکال کر چلے جاتے اور وہ مصوم پھول سختی سمی کے گوش میں چھپ جاتی اب تو اسے سب کچھ بھول گیا تھا کچھ بھی ہی آتا رہا تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک قیدی ہے ان دوسری پاگل عورتوں کی طرح وہ بھی ایک دن سمی پاگل ہو جائے گی اور پھر یہیں مر جائے گی جیسے ہر دن کوئی نہ کوئی آتی ہے اور کوئی آنکھیں مون کر اسے زیاد سے چھٹکارہ حاصل کر کے چلی جاتی تھی اسے صرف سمی عزیز تھی جس طرح وقت کی ماری سمی کو اپنی شہزادی دونوں ایک دوسرے کے درد سخموں پر مرہم رکھتے جی رہے تھے سمی اپنے شہزادے کی راہ میں اور اہورولین بے مقصد اسے معلوم تھا اب اس کا کوئی شہزادہ نہیں آئے گا کوئی اسے نہیں اپنائے گا اچانا کہ کوئی ہوانی سے نوچ کر کھا جائے گا اور اپنی آنکھیں بند کر جائے گی ہمیشہ کے لیے سمی کو وہ بہت عزیز تھی کیونکہ وہ اس کی شہزادی تھی اس کے شہزادے کی دلہر اور اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی پانی پلاتی بھال بناتی اور جب کوئی اس کے جسم کو زخم زخم کر جاتا تو وہ اس پر اپنے آنسوں پر مرہم رکھتی اور اہورولین سسکتی اس میں سما جاتی تو کبھی سمی زخم زخم ہو کر پھر بھی اپنی چھپائے رکھتی خود میں کسی نے کسی کو نہیں معلوم ہو رہا تھا کون سا دن ہے کون سا مہینہ اور کون سا سال کتنے دن ماہ سال گزر گئے تھے بس ایک کی روٹین تھی زخم کھانا اور سسکتی سمی میں چھپ جانا پر آج تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی اس کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے کیونکہ وہ ایک ان کے کہر زمان کی امانہ تھی جو دن رات ایک کر کے ان لڑکوں کو ٹریننگ دے رہا تھا دہشت گردوں کی صرف اپنی بیوٹی کو پانے کے لیے اور ہرولین کترہ کترہ موت کی طرف روان تھی سمی کے ساتھ اور وہ جو انجانے میں ہی اس شہزادے کا انتظار کرنے لگی تھی کترہ کترہ بہ کر ہی آنکھوں سے نکل رہا تھا جو سمی کے شہزادے کے ذکر پر آنکھیں چمکتی تھی اور وہ انگلی اپنے ہتھیلیوں میں پھیرتے میں حسوس کرتی تھی کہ کیا سچ میں آئے گا اس کا شہزادہ جانا ضروری ہے دا نورولینڈ ڈور نوک کرتی پیکنگ کرتے اس کی پشت کا دیکھتے افسودہ لہجے میں پوچھنے لگی دادنے آواز پر مسکراہ ہٹ روک کر ایک گہرا سانس خارج کرتے مڑا کہیں اس کی افسودگی کے بیچے محبت تو نہیں شرارت آنکھوں میں سجائے وہ بولا ہمیشہ بکواس ہی کرتے رہنا میں اس لئے افسودہ ہوں کیونکہ یہاں تمہارے علاوہ بات ہی کیسے کرتی ہوں برہان تو دیکھ کر مارنے کو دھوڑتا ہے بھرائی آواز میں وہ نظر اپنے ہاتھوں پر جمائے سیدھا داد کے دل میں اتر رہی تھی اسے تو میں ہر حال میں بری لگتی ہوں وہ بڑھ بڑھ ہے تو داد ہنس پڑا جاؤ مرو تمہیں مجھ سے زیادہ تمہارے وہ دوست عزیز ہیں جو سرحدوں کے اس پار بیٹھے تمہیں صرف اشارہ کر رہے ہیں آو ہمیں تمہاری یاد آ رہی ہے ملنا ہے کچھ وقت کچھ آنا ہے اور تم دوڑ کر چلے جا رہے ہو بے وقوف ہو نا میں تو جیسے تمہاری دوست نہیں نور کچھ سے و غم سے کہتی مڑی کے داد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا میری بھی تو سنو بوری یا صرف اپنی ہی سنائے آنے آئی ہو نور نے مو پھلا کر دیکھا تو داد کیا سنو پھار کھانے والے انداز میں پوچھا تو داد نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی اب وہ اسے کیا بتاتا کتنی محنت سے وہ اس مقام پر پہنچا ہے جس کے لئے ہزاروں میں سے ایک کچھنا جاتا ہے وہ کیا بتاتا کہ وہ پاک آرمی میں سیکرٹ ایچن کی ٹریننگ کر جا رہا ہے دوسرے ملک دوستوں سے ملنے جانے کا تو صرف ایک بہانہ تھا اصل میں وہ اپنا خواب پورا کرنے جا رہا تھا جو اس نے اپنے چچا چچی کی قبر پر سر رکھ کر دیکھا تھا جس نے مصوم ہرولین کو غائب ہو جانے پر دیکھا تھا وہ خواب جو نورولین کی ماں باپ بہن سے بچھڑ جانے پر آنسوں میں دیکھا تھا اسے خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا جو خواب اس نے اپنے بھائی کو راتوں میں سجدے میں سسکتے دیکھا تھا تو وہ کیسے وہ خواب پورا نہ کرتا جانا ضروری ہے پھر کچھ بھی تو وقت کی بات ہے لوٹ آنگا اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ واپس وارڈروپ کی طرف مڑ گیا اور نورولین جو آس پر ہی نظروں سے دیکھ رہی تھی ابھی کہے گا تمہارے سوا کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں میں نہیں جا رہا تمہیں چھوڑ کر پر اس کے بدلے میں اتنے عام لفظوں میں اپنی بات کہہ کر مڑ جانا نور کو گس سے کو سرک کر دیا جاؤ میں نے کب روکا ہے مر جاؤ وہیں میں تو پیدا ہی اس لئے ہوئی ہوں سب چھوڑ کر مجھے چلے جائیں روتے ہوئی بولتی مڑی تو دروازے پر کھڑے برہان کیوں کچھ سے بری نظروں کو میں دیکھ کر خموش ہو گئی اور نظریں جھکا لی تمہیں ذرا سی عقل ہے وہ سفر پر جا رہا ہے تمہیں اسے بدعائی دے رہی ہو پاگل اسے سے درشت کی سے کہتے وہ اندر داخل ہوا تو نور سہم گئی بھائی کیا کر رہے ہیں میں مزاق کر رہی تھی دات برہان کو نور پر غصہ کرتے دیکھ کر مڑا اور برہان سے بولا اس لڑکے کو بدعائی دینے کے لوا اور آتا ہی کیا ہے جو تم مزاق کی بات کر رہے ہو نفرت سے دیکھتے برہان بولا تو نور کا آنسو نیچے فرش پر گیرا دات تڑپ اٹھا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے نور تو مزاق کر رہی تھی سچی وہ غصہ سے دیکھتی نور کو جانے کا اشارہ کرتے برہان سے بولا میں مزاق نہیں کر رہی تھی نور داند پیس کر کہتی روم میں بھاگ گئی تو دات نے بمشکل اپنی حسی روکی دیکھا کتنی بد اخلاق ہے ذرا جو تمیز ہو اس لڑکی کو وہ سب سے مٹھیاں بیچ گیا داندے گہرا سانس لیتے اپنا بیک پیک کیا اور وہ نیچے رکھا چلو فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے امی ابو سے مل لو برہان اسے ساتھ لگائے پیٹ تھا پکر بولا وہاں سے نکلتا چلا گیا دات نے مسکرات ایک نظر انہانس پر ڈالی جو نیچے پڑا ہوا تھا اور اس کی نظر میں اسی پر ٹکی تھی مسکراتے آگے بڑھا اور اس موٹی کو انگلی پر اٹھا کر اپنی کالی چمکتی آنکھوں کے سامنے کیا جہاں اتنی تکلیف سے ہی وہاں ذرا سی اور پرداشت کر لو اس کے بعد تمہارا دات سے تمہارے پاس ہوگا اس موٹی کو لبو سے لگاتے وہ دلکش انداز میں مسکرات بیگ اٹھا کر کمال صاحب اور نراض سی آسیا بیگم سے معافی مانگنے کے ساتھ پیار لیتا ایک نظر نورو لین کے بند دروازے پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا برہان کے ساتھ ایڈ پورٹ کی طرف اپنا خیال رکھنا وہ پہنچنے ہی کال کرنا برہانی سے گلے لکھاتے بولا آپ بھی اور میں بھی جب آنگا تو خوشکبری کی طور پر آپ کو ایس پی کے حدے پر دیکھو داد اسے خود میں بھیچے بولا جس نے ارو لین کے بعد مسکرانہ ہی چھوڑ دیا تھا جیسے مسکراہت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو انشاءاللہ اور تم فال تمہیں ہی اپنی تعلیم کا نقصان کرتے ہو دوست کے پاس جا رہے ہو یہ تو بات میں بھی چلاتا رہے گا اپنی تو اپنی تعلیم مکمل کر لو وہ مسکراتے بولا تو اپنی تعلیم مکمل کرنے کی پھر تو اپو کا بزنس سنبھال کر وقت کہاں ملنے والا ہے اس نے سر کچھاتے کھا تو بھران نے اس کا کندہ تپ تپایا اللہ تمہیں خوش رکھے اور آنسپیٹ ہونے پر وہ مسکراتا ہاتھ ہلا کر اندر کی جانی بڑھ گیا اور بھران محبت سے اس کی پشت کو دیکھتا اس کے جانے کے بعد وہاں سے نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپیز چلا آیا امریکہ کی فلائٹ ٹکٹ کینسل کروا کر اسلام آبد کی فلائٹ سے شام کے وقت وہاں پہنچا اور ایک آدمی کے ہاتھ میں اپنا نام کا بورٹ دیکھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اسلام علیکم آئی ایم دعوت آلف علوی اس نے کہتے اپنا کارڈ آگے کیا فالیکم اسلام اس آدمی کے پیچھے چلا آئے اور ایک گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا اپنی موبائل سے سیم کار نکال کر اس نے موبائل آف کیا اور مسکراتے موبائل چیپ میں رکھتے گہرہ سانس لیتے سر سیٹ کی پوچھتے ٹکا دیا کہہر زمان تمسخری سے بھری نظر بلیک کینس سامنے کھڑے گسی سے بھرے زمان پر ڈالی جو آج چار سال و بعد ہارا کھڑا تھا جو اس نے الگ سے پانچ لڑکے لیے تھے ان دو آدمیوں کی جگہ کے لیے ایک ایک کر کے اپنی سانسوں سے رشتہ توڑ کر آنکھیں مون گئے تھے مجھے ایک اور موقع چاہیے کنگ اور وہ تم میں دینا ہوگا زمان یہ سو غزب سے دھڑا ہا 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 جیتے چاہے لے لینا پر جشن میں اپنے محل میں رکھوں گا بلیک کینگ کی بڑتی تنظیم اور دوسرے آدمی کی خطرناک مافیا گینگ سے تعلق بڑھتے پر اس نے بعد میں موقع دوں گا جتنی دفعہ چاہو اس نے مکروک کہکا لگایا تو زمان نہ سمجھی سے دیکھنے لگا اگر وہ اسے موقع دے رہا تھا تو وہ ہس کیوں رہا تھا اس میں ہسنے کی کیا بات ہے کنگ اصل بات بتاؤ بپر کر بولا اور تمہیں پتا ہے اس کنگ کا انسٹرائٹ میرے بیسٹ میں ہے جس کا خوف اب دنیا پر چھایا ہوا ہے اور اس کے آنے والے جشن میں وہ اس سے مل رہے ہیں تو سوچو کنگ کہاں تک پہنچ جائے گا تو اس کی رکھیل بھی تو حسین ہونی چاہیے اس جشن میں جس سے وہ سب کو تعرف کروائے گا اور تم سے بھی وہ کہتے زمان کو ساکی چھوڑ کر دوسری تنظیموں سے آج کی میٹنگ میں چلا گیا تھا پلائنٹ بیوٹی مستند اطلاع کے مطابق چوید اٹھوا ہی رہا تھا بلیکنگ زمان چوہان اس کا ساتھی یہ دہشتگرد کی تنظیم پاکستان سے میں دوسرے ممالک پر اپنی دہشتگرد کے پنجے گارنا چاہتی ہے جو کسی حد تک کامیاب بھی رہی ہے بیسٹ کے وسیلے سے جس کا خوف اب صرف پاکستان میں ہی نہیں دوسرے ممالک میں بھی چاہیا ہوا تھا اے ایس آئی کے آفیسر میں سے ایک وقت خوفیہ میٹنگ میں کرنل وجہت کی آواز گنجی اور اس خوفیہ میٹنگ میں میجر شہریار کوڈ نیم شیر کیپٹن فہد ایجنٹ مہک اور ایجنٹ آلیف ابھی موجود تھے جس کا ثبوت ہمارے سامنے ہے بیسٹ کا کرنل یہ کہنے پر میجر شہریار نے ریڈ کو فائل ٹیبل پر رکھی اور پھر گیریر کے بعد ڈپٹی ڈریکٹر نے اٹھا کر فائل میں موجود بیسٹ کے بائی اوڈیٹا پر اپنی نظریں پھیرنے لگے شہریار کی نظریں ان کی آنکھوں پر ٹکیں تھی جہاں غصی اور افسوس کے تاثرات نمائیا تھے پر اب ان کی تنظیم صرف لڑکوں تک محدود نہیں تھی بلکہ جوان لڑکیوں کو بھی کٹنیپ کر کے مقلب مالک میں فروخت کرتے تھے مسید انفرمیشن کے مطابق کچھ ہی دنوں میں جوید اٹھوار کے مالک میں جشن رکھا گیا ہے جہاں دنیا بھر کے دہشت گرن کی تنظیم کے ساتھ مافیا گینگ بھی شامل ہو رہا ہے جس کا ارادہ بیسٹ کو دیکھنا اور اس کے جیسے دوسرے ہیوانوں کو وجود میں لانا ہے اور اس کے بعد بلیک کنگ اور مافیا کنگ گینگ مل کر پوری دنیا میں اپنی دہشت سے حکومت کریں گے اس سے پہلے یہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو ہمیں ان کے ناپاک ازم کو میٹی میں ملا رہا ہے انڈرسٹینڈ یہ سر میجر شہریار کی آواز کے ساتھ باقیوں کی آواز ساتھ گونجی میٹنگ خاتم ہوئی انہیں کل اپنے ہتھیاروں کو لینے کا کہتے اور میجر شہریار سیکرٹ ایجنٹ آلیف کے ساتھ کل ہی اپنی مشن پر تفصیل لن ڈسکس کرتے خوفیہ فلیٹ کا کہتے وہاں سے چلا گیا ان کی پاس زیادہ وقت نہیں تھا کیسے بھی کر کے مافیا گینگ اور بلیک انگ کے ساتھ ان کے ناپاک ازم کو میٹی میں ملانا تھا آلیف اپنے سائلنٹ موبائل پر برہان کی کالز دیکھر بھائی نکل آیا جی بھائی موبائل کانسل گاتے وہ بولا کہاں ہو تم تم پہلے دو سال غائب رہے پیٹ نہ بھرا جو مری جانے کا پیغام چھوڑ آیا ہے برہان جو ابھی آفیس سے آ کر بیٹھا تھا کمال صاحب کی داد کے نئے مطالبے پر دھار سن کر اس نے کال کرنے لگا اور کچھ دیر بعد اس نے کال پک کی تو وہ غزے سے بولا بھائی پلیز ہیلپ وہ چھوٹے بچے کی طرح میں منایا تو اس کی آواز پر بھنا نے اپنی مسکراہت ٹروک کی نو داد اس پار میری ہیلپ نہیں ملے گی تم نے پچھلی بار جتنا ہمیں تڑپایا ہے اس پار میں ذرا بھی ہیلپ نہیں کروں گا وہ مسلمی سختی سے بولا پکا اسے یقین دہانی چاہیے برہان نے سر ہلایا ٹھیک ہے جب ہاں میری خوشی کی سے عزیز نہیں تو میرا آنا کس کام کا اب جب تک میں ابو کا منا نہیں لیتا مجھے کوئی آنے کا نہ کہے داد کے کہتے کالڈیسنر کر لی گی بغیر برہان کی ارے ارے سنیں اس کے بعد بھی برہان نے کالسک پر کی داد نے رسیب نہیں کی اور پھر تہکار کر برہان نے اوکے ٹھیک ہے آو گھدے کرتا ہوں کچھ داد پڑھ کر کہکا لگایا اٹھا جانتا تھا اس کا بھائی کتنا پیار ہے اس سے اور داد نے برہان کی میسیج پر جس بات میں کس کرتے ہوئے موبائل جیب میں رکھی اور اپنے راہ لی چہرہیار نے جب گھر میں پاؤں رکھا تو رات کے ڈینر کا وقت ہو رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح ٹائننگ ٹیبل سے احمد صاحب کی اس کی غیر مجودگی میں پر بڑا ہاتھ اور زوروں شوروں سے جاری تھی اس نے مسکرہ ہاتھ رکھتے اپنے روم کی جانب کا دب لیے اور جلدی سے فریش ہو کر بلیک ٹراؤزر اور گریف شیٹ میں اس کے چوڑے سینے سے چپ کی ہوئی تھی بالوں میں برش پھیر کر مسکراتی بری آنکھوں میں اپنی ڈارلنگ کی اکس کو سمائے ہوئے روم سے باہر نکلا پاپا بھائی آگئے پوریا نے شہری کو دیکھ کر چہتے کہا تو دار ابن احمد صاحب کی ناغوار نظریں شہری پر دیکھ کر مسکرہ ہاتھ چھپائے مشہر نے اسے اپنے بھائی کی بیزتی پر مسکراتے دیکھ کر ناکھ سکیڑا البتہ پری جو حماد صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ہوریا کی آواز پر بے سختہ ہی نظریں اٹھائے اور اتنے سب لوگوں کی مجودگی میں اس کی مسکراتی بری آنکھیں خود پر مرکز دیکھ کر وہ اندر تک کام کر رہ گئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے احمد بیگم کے دوبٹے کو جگڑا اسلام نیکو پری کی نظریں جھکانے پر کونہ اب سندگی سے اسے دیکھ کر سلام کرتا ہے اسے سامنے ہی بیٹھا سب نے اپنے سلام کا جواب دیا سوائے پری کے کہاں دے کہاں دے سب آسے احمد صاحب کو تو اب ایسے ہی کھانے کی ڈیبل پر بولنے سے سخت خلاف تھے پر اپنی انیلائی کلعادی سے اسی وقت کبھی کبھی ہاتھ آتی تھی بعد میں بات کرنا احمد ابھی بچے کو کھانا کھانے دو احمد صاحب نے مو کی طرف جاتے شریکے رکے ہاتھ کو دیکھ کر پولے نہیں بھائی پوچھنے دے میں تنگا آ گیا ہوں اس گھر کے اس مسلسل غیر حضر پر کتنے کتنے دن تک گھر سے غائب رہتا ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں وہ مشکل غصہ دبا کر بولے سب خموشی سے دوروں باپ بیٹی کو دیکھ رہے تھے احمد احمد صاحب پری کی سپیٹ رنگت دے کر کچھ دبی لہجے میں سرنزش کرتے ہوئے بولے اور نہ چاہتے ہوئے پر اپنی مسئول بچی کو دیکھ کر احمد صاحب خموش ہوئے اب کھانا کھاؤ بیٹا احمد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ دب دبائی آنکھوں سے سر ہلا گئی شہری نے دلچسپی سے مو سے پانی کا گلاس لگاتے اسے دیکھا جب وہ مشکل کامتے ہاتھوں سے نیوالا موں میں ڈال رہی تھی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کے پاس ہوسپیرل میں تھا جان بوجھ کر نیچے گرائے سپون کو اٹھانے تو اس نے اپنی آنکھیں نیچے کی تو سامنے ہی اس کے پاؤں سپیٹ پاؤں کر دے شہری نے مسکراہت رو کی اس کے اوپر سر اٹھایا اس کی گیارہازی کی وجہ سے اس نے احمد صاحب بھی مسکرائے احمد صاحب کے جیسے اس کا بہانہ جھوٹا ہی لگا خود کو بچانے کے لیے ہمیشہ ہی سب کو مار دیتا تھا ابھی کسی کی طبیعت خراب ہے تمہارے دوست کی حماد صاحب نے پوچھا ٹھیک ہے وہ میں نیوالا ڈالتے ہوئے بولا اور سلیپر سے اپنا پاؤں ازاد کرتے اس نے سیدھا پری کے نرم نو نازک پاؤں انگلیا پھیری اور پری اس کے لمسے سانسے اکڑ گئی بھی ساختہ ہی سے خانسی کا دوڑا پڑا بسم اللہ آئیمار نے فکرمندی سے کہتی اس کی پیتھپ تپائی جو بھیگی آنکھوں سے کامتے ہوتوں سے شہری کے لمس پر خوف زیادہ ہو رہی تھی پر اسے وہ ایسے کھا رہا تھا جیسے کچھ تھا ہی نہیں یا سالوں کا بھوکا ہو تم ٹھیک ہو اب خانسی روکتے دیکھ کر ہوریا نے پوچھا اس نے لب سختی سے دبا کر اپنا سر ہی لائے اور اپنا پاؤں ازاد کروانا چاہا اس کے لمس سے جس سے پورے بطن میں سنسنی دوڑ گئی تھی میں کھا لیا وہ ایک اسی رستے کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تو شہری نے اپنا پاؤں پیچھے کر لیا نہیں بیٹا ابھی نیوالہ ہی کتنے لیے ہیں ٹھیک سے کھاؤ فندہ رات کو بھوک لگے گی آئیمار بیگم کہنے پر پڑی نے بھی ساختہ نفی میں سر ہلایا تو سب کا سر شہری کی جانب گھما وہ خموشی سے سے کھانا کھا رہا تھا جیسے بہرا ہو اچھا بیٹا جاؤ ہور یہ کھانا لے کر آتی ہے اماد صاحب نے اس کا ڈر سمجھتے ہوئے جانے کی جازہ دی تو ایک پل کے لیے بھی رکے بغیر وہاں سے بھاگ گئی شہری کے لاب پر تبصم پھیرا جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا شہریار کا پلان تیار تھا وہ سب تیار تھے اپنے ہتھیار کے لیے میں اپنے بلوچستان میں ایک گھر میں موجود تیہ خانے میں اس سے کچھ کلومیٹر دور بچیوں کو ٹریننگ دینے والے خوفیت جگہ پر مار کرتے اس نے میپ فولڈ کے اور چیر سے اٹھ کھڑا ہوا پلان کے مطابق ہم الگ الگ جائیں گے اور یاد رہے اگر کوئی بھی پکڑا گیا تو وہ ہمیں نہیں جانتا اوکے مجھر شہریار نے ایجنٹ آلیف اور ایجنٹ میں کیپٹن فاہد کو مخاطب کیا جو الٹ سنتے یک زبان بولے یس سر انگرزیشن دن پر پرسو ہیں تو جوید رہا ٹھوڑنے پوری طرح سے اپنے آدمی پھیلائے ہوئے ہوں گئے ہمیں کافی الٹ رہنا پڑے گا اور ہاں الگ وقت پر تینوں فلائے کرو گئے یس سر اور پھر پھر اس نے کسی پلان کی بابت کسی طرح کے سوال کا پوچھا پر انہوں نے نفی میں کی تو شہریار نے سر ہیلا دیا گوڈ گوڈ لک شہریار کہتے اپنے فلیٹ سے نکلتا چلا گیا اور پیچھے آلیف اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر all the best کہتا وہاں سے نکلا زمان چوہان اس نے نام لیتے ہوئے اپنی مٹھیاں بیچی بھیل سے نکلتے وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی کچھ دیر کے بعد وہ شہر سے نکل کر گاؤں کے کچھے رستے پر گاڑی اتری اور سلگھار کے گہرے کش لیتا آرام سے بیٹھا تھا کچھ ہی دیر بعد گاڑی یہ گھر کے سامنے ارکی کنگ گاڑی سے نکل کر باہر آیا کوٹ کے بٹن بند کرتا اپنے سیاہ لبا پر مسکرہار سرجائز نے قدم آگے بڑھایا اس تیہ خانے کا کسی کو نہیں معلوم تھا صرف زمان اور لڑکوں کو ٹریننگ دینے والوں کو علاوہ کیونکہ یہ اندر ایک تیہ خانہ نہیں تھا یہاں پر دوسرے بھی تھے جسے ایک چھوٹے سے گھر کے اندر دنیا بسی ہو کنگ کو دیکھتے وہاں موجود عورت اور مر جو اس رہائش کا بنا رہے تھے لوگوں کو دکھاوے کے لیے یکدم سرجکائے سائیڈ ہوتے اس نے اندر آنے کی جازت دی اندر آ کر کنگ نے ایک روم کا دروازہ کھولا اور روم کی دیوار پر لگی بڑی سی تصویر کو ہٹائے اس نے وہاں پر موجود دیوار پر اپنا ہاتھ رکھا تو روم کے فرش کا تقسیم ہو کر اندر سیڑیاں نہ مدار ہوئیں کنگ مسکراتا نیچے اتر اور اسے دیکھ کر اس نے اپنے آدمی معدب ہو کر سلام کرنے لگے جسے وہ نظر انداز کرتا سرسی سے نظر باقی کے تیخانوں پر ڈالتے ایک کے سامنے رک گیا اس نے رکتے دیکھ کر اس آدمی نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو بلیکنگ نے موہ پر ہرمال رکھا اپنے قدم اندر رکھے ملکہ مختلف پاگل عورتوں پر نظر ڈالتے جب اس کی نظر ایک پر ٹکی تو سرسر آتی آواز میں بولا کہ سیمی کی روف نہ ہو گئے وہ جو ہورولین کے سگرٹ سے جلانے پر پیٹ پر روتی انگلیاں پھیر رہی تھی جانی بہش جانی آواز پر ساکت رہ گئے میری طرف دیکھو ملکہ دیکھو کون آیا ہے تمہارا کنگ وہ ہستا ہوا بولا وہ تھر تھر کام تھی سیمی نے بہوش ہورولین کو دیکھا جس پر کچھ دیر پہلے ہی وہ حیوان اپنی کئی سگرٹ سے اس کا جسم جلسا آ چکا تھا نہیں میں نہیں دوں گی شمیری شہزادی وہ روتے ہورولین کو خود میں بھیج گئے کیونکہ اسے پاگل کو خطرے کی بھو آ گئی تھی اس کی شہزادی چیننے والا ہے یہ حیوان بھول گئی مجھے ملکہ گنگ آگے بڑھا ہے اور سیمی بہوش ہورولین کو خود میں چھپا اسے سکی میں نہیں دوں گی میری شہزادی کی ہے وہ روتے ہور کو خود میں بھیجنے لگی ہمیشہ کی طرح سمجھدار پاگل ہو کر بھی مجھے میرے ارادوں کو پہچانتے نہیں بھولی اسے کہتے ہوئے ملکہ جو اپنے کنگ سوچ سے واقف ہے کیاکہ لگاتے اس نے پھٹے کپڑوں میں ملبوس ہورولین کو دیکھا جس کے بکھرے علچے بھال گھوزلے کی طرح بن گئے تھے کینگ آگے بڑھا اور روتی ہوئی سیمی کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ کر باقی ساری عورتیں کونے میں دوبک کر چھپ گئی تھی اسے ماف کر دو کینگ وہ ہاتھ جوڑنے لگی چھٹا سوردار تھپڑ کینگ اس کے چپ کی گال پر مارا وہ پیچھے جاگی دی اس نے گھوزے سے ہورولین کا چہرہ اوپر کی طرف کی اور پھر ساکت دیکھتا رہا میدی جیسی رنگت پر جگہ جگہ مٹی کے داگ تھے بھیگی پلکیں چھوٹی سی سرکناک سوکھے لب پھولے رکسار مطلب اتنی عذیت کے بعد بھی اس کا اتنا حسن ورکرار تھا تو وہ پہلے کتنی حسین ہوگی سمان اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا بلائن پیوٹی اس نے اپنے سیاہ سخت انگلیاں اس کے چہرے پر گھمائی ہاتھ من لگاؤ یہ میرے سعیر کی ہے وہ چیختی بھی پر گئی اور کنگ پر چھپٹنے لگی کنگ نے اسے بالوں سے جگڑا مر گیا تمہارا سعیر سمجھ نہیں آتا کتنی بار کا ہے وہ نہیں آئے گا مار دیا ہے میں نے سعیر کو سمی روتی ہوئی اس حیوان کو دیکھنے لگی اور اپنے بھائی مارنے والی لفظ پر تھوک بلیک کنگ کے مو پر ماری وہ نہیں مارے گا ایسے اسے اپنی شہزادی کو لے کر جانا ہوگا اس نے چیختے ناکون کنگ کے مو پر مارے اور کنگ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دیا ایک دل تہلا دینے والی چھپورے تیہ خانے میں گنجی اممہ سعیر اپنے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ دھاڑے مارنے لگی کہہر برساتی نظر سے اسے دیکھتے کنگ نے اپنے مو سے تھوک ساف کی اور اٹھ کر ہورلین کو باہوں میں اٹھایا نہیں اسے چھوڑ دو میری شہزادی کو چھوڑ دو تمہیں اس ذات کا باستہ اور اپنے ٹوٹے ہاتھوں کا درد پھولا ایک سکتی اس کے پیچھے آئی اور اسے چیختہ روتا چھوڑ کر دروازہ اس کے مو پر بند کر کے چلا گیا سعیر درد سے تڑپ کر ایسی چیخ ماری کہ پورا تیہ خانہ گونج اٹھا اور آخر میں آنکھیں مونتی نیچے گر پڑی درد کی تاب نالاتے ہوئے ہی ہی میں نے کہا تھا اسے مار دیتے ہیں چلی گئی وہ چلی گئی پھر آئے گی پھر آئے گی یہ ہے یہیں آئے گی اور ایک کنگ کے جانے کے بعد بہور سیمی کے پاس آئی جو آج چار سال بعد چھپا چھپا کر بیٹھی اس اپنی شہزادی کو کھو بیٹھی تھی نہیں بچا سکی اسے البتہ اپنے ہاتھ ضرور تڑبا چکی تھی محل میں داخل ہوتے اس نے ایک روم کی راہ لی جہاں پہلے ہی ڈاکٹرز مجود تھے اندھر آ کر اس نے حرو لینڈ کو بڑے سے کنگ سائز بیٹ پر سرخ مخمل کی بسر پر لٹایا تو اس کی جازت ملتے ہی لیڈی ڈاکٹرز کی طرف بڑی پرسو رات کو جشن ہے مجھے یہ اس سے پہلے ٹھیک تھاک چاہیے تاکہ میں ملکہ کے بعد سب سے اپنی نئی رکھیل کو انٹرڈیوز کرواؤں اس کے حکم پر ڈاکٹر نے جلدی سے سر ہلائے تو وہاں سے نکلتا چلا گیا اوہ مائی کارڈ ہرو لینڈ کے جسم پر کا جازہ لیا تو لٹاڈی ڈاکٹر کے مجھ سے بھی ساختہ نکلا جہاں ہنٹر کاٹنے کے ساتھ تازہ تازہ سگر سے جلے کی نشان تھے جگہ جگہ اور وہ خوبصورت معصوم لڑکی گہری نین پر سکونز ہو رہی تھی میں جاؤں گی جشن میں ببل چباتی مسکان اپنے بھائی سے بولی کچھن میں کھانا بنا دے سہیر نے غصے سے دیکھا تم پاکل ہو گئی ہو ہمارا کیا کام وہاں عارف نے اس کی بیجا زد پر دانت پیسے مجھے کنکی رکھیل کو دیکھنا ہے وہ اس کے غصے کا ذرا بھی اثر نہیں لیتے بولی کیونکہ اب وہ پہلے جسی مسکان نہیں رہی تھی دماغ خراب ہے مت کرو چاؤ ٹیبل پر کھانا لگاؤ اس نے ٹی وی سے سامنے سے ہڈا دیکھا تو مسکان کندہ چکا گئی جانا تو تھا وہ بغیر سعیر کی آنکھوں میں دیکھے غصے کی پرواہ کیا اپنا کام کر رہی تھی اتنے سال تینوں ساتھ رہے تھے پر سعیر اور اس کے بیچے ایک سر جنگ جاری تھی تو انہیں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے سعیر اس کے زدی ہونے کی وجہ سے تو مسکان اس کے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں پسٹول تھامانے سے جو اب خود بھی چلاتی تھی اپنے بھائی کی زد میں اسے ہوش آیا تو مختلف آوازے اپنے آس پاس سنتھی خود کو اب کبھی تھنڈے گرم فرش کی بجائے نرم گدگدادے بستر پر پا کر وہ گھبرا گئی اور پھر کچھ دیر بعد جو خواب سمجھ رہی تھی اس کے تاثرات دیکھتے سے بتایا گیا کہ وہ کل کے جشن کے لیے تیار ہونے والی ہے اور خود کو دماغی طور پر تیار کر لے اور ابھی وہ بلیکنگ کے محل میں ہے ہرولین نہیں جانتی تھی یہ بلیکنگ کون ہے کیا چاہتا ہے اسے اور کونسے جیشن کی بات نے سمجھایا جا رہا تھا ابھی خود کو سمی سے الگ پا کر وہ روتی چیخنے لگی کہ چانے کس کے بازوں میں ایک انجیکشن لگایا گیا اور وہ واپس کشکی حالت میں چلی گئی بغیر اپنے مرے ہوئے جسم سے التجا کی ہے کیا ہوا ہوش آیا ہے اسے بلیکنگ اندر داخل ہوتے بولا یس یہ ہوش تو آ گیا ہے پر ہوش میں آتے ہی کسی سمی کے لیے چیخ رہی ہے ڈاکٹر اور رولین کے اوپر کمبل ڈالتے ہیں مہتب سی کنگ سے بولی تو تم تینوں کس لیے ہو سمجھاؤ بجاؤ اسے کل رات تک کوئی مسئلہ بھی در پیش نہیں آنا چاہیے منہ تم تینوں کو اس دنیا سے رخصت کر دوں گا غصے سے بولتا با ایک نظر اور رولین کے خوبصورے چہرے پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تو ڈاکٹر نے اپنا رکا سانس بہا حال کیا کیسے سمجھایا گا رکھیل ہی بھرانا تھا جتنی عذیت دینے کی کیا ضرورت تھی اب تو اس کمسل لڑکی کے دماغ کی کیا حالت ہوگی why he don't understand ڈاکٹر ساتھ تھام کر بیٹھ گئے don't worry ہم کوئی دوسرا رستہ اپناتے ہیں اسے بھلاتے ہیں ایک ڈاکٹر بیس سالہ ہور کے مصوم صورت کو دیکھتی بلی تو دوسری نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی کیسے بھلائیں گے کوئی سوالیاں دیکھنے لگی یہ سیمی وہی ہے نا جس کا ہم نے علاج کیا ہے کئی بار ایک ڈاکٹر نے چلتی اس کے پاس بیٹھے ہم تو کیوں کیوں نہ کہیں اس کے جشن میں جا کر کسی سے چھپ کر مدد مانگے سیمی کو تیخانے سے نکالنے کے لیے پوٹھی ڈاکٹر نے بھرائی آواز میں کہا آئیو کریزی تمہیں پتہ ہے اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا دوسری ڈاکٹر تقریباً چیخی تیسری نے بھی ہیر ایسر اپنی پہلے والی ڈاکٹرانی کا دیکھا ییس آئیم کریزی بیکوز مجھے وہ مصوم نہیں بھولتی آج بھی جب آنکھیں مونتی ہوتے اس کا روتا و تڑپتا چہرہ سامنے آ جاتا ہے پتہ نہیں کس حال میں ہوگی کتنے سال گزر گئی سے دیکھوئے کتنی منتیں کرتی تھی اپنی چولی اتار کر دیتی تھی تکیس کے بھائی کو بلا کرنا ہے اور وہ ڈاکٹر کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی دوسری نے کھبرا کر دروازہ بند کیا مجھے بھی وہ امریکن ڈاکٹرز تھی جو بلیک کنگ کی لڑکیوں کا علاج کرتی تھی سیمی نے پہلے بھی اور سیمی کا بھی انہوں نے علاج کیا پر آخر میں اس کا دماغی توازن کھوڑ دیا اس کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں تھا اور انہیں دونوں کو نہیں معلوم تھا اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس معصوم سیمی کو غلط انجیکشن لگا کر پاگل بنایا تھا صرف بلیک کنگ کی درندگی سے بچانے کے لئے اور وہ کامیاب بھی ہوئی تھی اوکے ٹرائے کرتے ہیں باقی رہی زندگی تو جینے گی ورنہ اوپر ملیں گے ان میں سے ایک رضا مند ہو گئی تھی تو تیسری بھی دونوں کے ساتھ دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہوئی بیسٹ کیسا رہے گا سنا ہے اسے بلیکنگ کی آدمی کو مارا ہے ایک لڑکی لڑکے کو بچانے کے لئے کچھ دیر خموشی کے بعد عورت بولی تو دوسروں ایک دوسرے کو دیکھا سنا تو ہم نے بھی ہے پر وہ بیسٹ کافی رسک ہو سکتا ہے کہ اس معصوم پر آنچ نہ آئے ہماری بے وفی ایک ڈر گئی نہیں آئے گی ضرور بچائے گی وہ سیمی کو آئی ایم ہنڈرٹ پینٹ سنٹ شور اس کے اعتماد پر وہ کچھ ڈرتے ڈرتے سر ہلانے لگے اور پھر ہوتو لینڈ کو اٹھنے کا انتظار کرنے لگی ہم تیار ہیں علم سیر کے کان میں لگے آلے سے شیر کی آواز گونجی جشن اپنے اروج پر تھا اس کی نظریں اس کی بوری سرخ آنکھیں وہاں انٹر ہوتے ایک چہرے پر جمی جیسے چہرہ ان کی ذریق نگاہوں میں حفظ کر رہا تھا آلیف فہد اس کا مطلب تیہ خانے پر موجود فہد اور اپنی ٹیم کے ساتھ بچوں کو ٹریننگ دینے والی خوفیہ جگہ پر موجود آلیف کا تھا وہ نہ سیگریٹ ایجن تھا نہ انٹیلیجن سے نہ ہی میجر کرنل کیپٹن یا پولیس کا آدمی تھا وہ بیسٹ تھا پاکستان کا بیسٹ جیسے کہ وجود میں آتے ہی بلیکنگ کو خوش فہمی ہو گئی تھی کہ اس کا بیسٹ وجود میں آیا ہے پر وہ تو بیوکوف بھول گیا تھا وہ اس کا بنایا نہیں اللہ کا بنایا ہو گیا بندہ ہے اپنے وطن کا اپنی قوم کا بیٹا جس طرح وہ بچوں پر ظلم کر رہے تھے انہیں کیا لگا شاید وہ سب کچھ بھول گیا ہوگا اور اب ان کی شاروں پر چل گیا بیوکوف تھے جو انہیں نہیں جان سکے تھے وہ ان کے ہی ناک کے نیچے کھیلتا رہا اور اندھے ہو کر اس پر اعتماد کے دعوے بھرتے رہے اپنا نام خوف دہشت پھیلانا ان کا پلان نہیں تھا یہ اس کا پلان تھا تاکہ مزید چھپے اپنے وطن کے دشمن اس سے ہاتھ ملانے کے لئے سامنے آئے اور اس کے لئے اس کا ارادہ تھا پاکستان کے دشمنوں کو دھول چٹانے کا پر جب وہ کراچی میں تھا تب اسے پوری دھنہ سے آرمی کے لوگوں نے گئے لیا اور اسے لے کرے تھے خانے میں خوفیہ جگہ پر آئے اور وہاں سے اسے اپنے بتائی گئی زندگی اور اس پر کیے گئے تشدد کے بارے میں پوچھا گیا اور وہ خموشی سے کرنل وجہت کا بتاتا گیا تب اسے ان کا ساتھ ملا اور خموشی سے واپس بلیکنگ کے محل میں آ گیا اسے سمجھایا گیا تھا کہ وہ ایک بیسٹ ہے اور بیسٹ ہی رہ گیا پر پاکستان کی مسلم قوم کے لیے اس کی طرح سینہ پاک نظریں اٹھانے والوں کے لیے اس نے کتنے ہی ٹرک پکڑوائے تھے کتنے ہی آدمی بوم لانسٹ یا ایکسیڈنٹ میں مروائے پر بلیکنگ کو اس قدر اپنے بنائے گئے بیسٹ پر اندہ اعتماد تھا کہ اس نے اس طرح دیکھا تو دھوٹ سوچنا بھی بیوقوفی سمجھی ہم میرے اشارے کا انتظار کرنا وہ جھکر سرگوشی میں بولا صرف اس کے کندوں پر بیٹھے ملائے کی سن سکے وہ شیئر اچانکہ اس کی نگاہیں وہاں سے داخل ہوتی مسکان پر پڑی اس کی روحوں میں خون لابا بن کر بل اٹھا یہ اندر کیسے آئی اس ساتھ مانے کی ناکام کوشش کرتے بلیک پینٹ اور وائٹ شیٹ میں گلے میں سکاف پینٹ لے پیٹے مسکان پر پڑی کون شیئر سمجھا نہیں اور اس نے اپنے ساتھ کھڑے افیسر کو دیکھا یہاں تو سمجھ جوتھ ہیں حتیٰ کہ عارب بھی عارب کی بے وقوف بہن چلتا ہے ایک سچیر گسیٹ کر بیٹھا مہمانوں کی عام درخت بھی ابھی جاری تھی اور عالم چلتا تھا سب جمع ہوئے پھر ان پر اٹیک کیا جائے گا پورا محل رنگ برنگی روشنیوں میں جگم گا رہا تھا اوہ شیئر نے افسوس سے غصے سے عارب کو دیکھا تمہاری بہن کہاں ہے اوہ عارب کے سامنے ہے تو اس نے سمجھتے غصے سے دان پیسے میں دیکھتا ہوں وہ اپنی بہن کے لئے ڈر اور خوف سے اندر تک جانے لئے اٹھا نہیں عالم نے غصے سے کہا تو شیئر نے عارب کو اندر جانے سے روک لیا ان کا جیشن دن پر پرسو ہیں تو جوید رہا تھوڑنے پوری ترہاں سے اپنے آدمی پھیلائے ہوئے ہمیں کافی الرٹ رہنا پڑے گا اور ہاں الگ وقت پر تینوں فلائے کرو گے یس سر اور پھر پھر اس نے کسی پلان کی بابت کسی طرح کے سوال کا پوچھا پر انہوں نے نفی میں کی تو شہریار نے سر ہیلا دیا گوڈ گوڈ لک شہریار کہتے اپنے فلیٹ سے نکلتا چلا گیا اور پیچھے آلیف اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر all the best کہتا وہاں سے نکلا زمان چوہان اس نے نام لیتے ہوئے اپنی مٹھیاں بیچی بہت سے نکلتے وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی کچھ دیر کے بعد وہ شہر سے نکل کر گاؤں کے کچھے رستے پر گاڑی اتری اور سلگھار کے گہرے کچھ لیتا آرام سے بیٹھا تھا کچھ ہی دیر بعد گاڑی یہ گھر کے سامنے کہ کنگ گاڑی سے نکل کر باہر آیا کوٹ کے بٹن بند کرتا اپنے سیاہ لابا پر مسکرہات سر جائز نے قدم آگے بڑھایا اس تیخانے کا کسی کو نہیں معلوم تھا صرف زمان اور لڑکوں کو ٹریننگ دینے والوں کو علاوہ کیونکہ یہ اندر ایک تیخانہ نہیں تھا یہاں پر دوسرے بھی تھے جسے ایک چھوٹے سے گھر کے اندر دنیا بسی ہو کنگ کو دیکھتے کنگ نے ایک روم کا دروازہ کھولا اور روم کی دیوار پر لگی بڑی سی تصویر کو ہٹائے اس نے وہاں پر موجود دیوار پر اپنا ہاتھ رکھا تو روم کے فرش کا تقسیم ہو کر اندر سیڑھیا نمودہ رہی کنگ مسکراتا نیچے اتر اور اسے دیکھ کر اس نے اپنے آدمی معدب ہو کر سلام کرنے لگے جسے وہ نظر انداز کرتا سرسی سے نظر باقی کے تیخانوں پر ڈالتے ایک کے سامنے رک گیا اس نے رکتے دیکھ کر اس آدمی نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو بلیکنگ نے موہ پر حرمال رکھا اپنے قدم اندر رکھے ملکہ مختلف پاگل عورتوں پر نظر ڈالتے جب اس کی نظر ایک پر ٹکی تو سرسر آتی آواز میں بولا کہ سیمی کی روف نہ ہو گئی وہ جو ہورولین کے سگرٹ سے جلانے پر پیٹ پر روتی انگلیاں پھیر رہی تھی جانی بہش جانی عواز پر ساکیت رہ گئی میری طرف دیکھو ملکہ دیکھو کون آیا ہے تمہارا کنگ وہ ہستا ہوا بولا وہ تھر تھر کام تھی سیمی نے بہوش ہورولین کو دیکھا جس پر کچھ دیر پہلے ہی وہ حیوان اپنی کئی سگرٹ سے اس کا جسم جلسا آ چکا تھا نہیں میں نہیں دوں گی شمیری شہزادی وہ روتے ہورولین کو خود میں بھیج گئی کیونکہ اسے پاگل کو خطرے کی بھو آ گئی تھی اس کی شہزادی چینے والا ہے یہ اہوان بھول گئی مجھے ملکہ کنگ آگے بڑھا ہے اور سیمی بہوش ہورولین کو خود میں چھپا اسے سکی میں نہیں دوں گی میری شہزادی کی ہے فروتی ہوئی خور کو خود میں بھیجنے لگی ہمیشہ کی طرح سمجھدار پاگل ہو کر بھی مجھے میرے ارادوں کو پہچانتے ہیں نہیں بھولی اسے کہتے ہوئے ملکہ جو اپنے کنگ سوچ سے باقیف ہے کیاکہ لگاتے اس نے پھٹے کپڑوں میں ملبوس ہورولین کو دیکھا جس کے بکھرے علشے بھال گھنسلے کی طرح بن گئے تھے کنگ آگے بڑھا اور روتی ہوئی سیمی کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ کر باقی ساری عورتیں کونے میں دوبک کر چھپ گئی تھی اسے ماف کر دو کنگ وہ ہاتھ جوڑنے لگی چھٹا سوڑ دار تھا پڑکنگ اس کے چپ کی گال پر مارا وہ پیچھے جا گئی اس نے غصے سے ہورولین کا چہرہ اوپر کی طرف کی اور پھر ساکت دیکھتا رہا میدے جیسی رنگت پر جگہ جگہ مٹی کے داگ تھے بھیگی پلکیں چھوٹی سی سرکناک سوکھے لب بھولے رکسار مطلب اتنی عذیت کے بعد بھی اس کا اتنا حسن ورکرار تھا تو وہ پہلے کتنی حسین ہوگی سمان اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا بلائن پیوٹی اس نے اپنے سیاہ سخت انگلیاں اس کے چہرے پر گھمائی ہاتھ من لگاؤ یہ میرے سعیر کی ہے وہ چیختی بھی پر گئی اور کنگ پر جھپٹنے لگی کنگ نے اسے بالوں سے جگڑا مر گیا ہے تمہارا سعیر سمجھ نہیں آتا کتنی بارکہ ہے وہ نہیں آئے گا مار دیا ہے میں نے سعیر کو سمی روتی ہوئی اس حیوان کو دیکھنے لگی اور اپنے بھائی مارنے والی لفظ پر تھوک بلیک کنگ کے مو پر ماری وہ نہیں مرے گا ایسے اسے اپنی شہزادی کو لے کر جانا ہوگا اس نے چیختے ناکھن کنگ کے مو پر مارے اور کنگ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دیا ایک دل تہلا دینے والی چیخت پورے تیہ خانے میں گنجی اممہ سعیر اپنے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ دھاڑے مارنے لگی کہہر برساتی نظر سے اسے دیکھتے کنگ نے اپنے مو سے تھوک صاف کی اور اٹھ کر ہورلین کو باہوں میں اٹھایا نہیں اسے چھوڑ دو میری شہزادی کو چھوڑ دو تمہیں اس ذات کا باستہ اور اپنے ٹوٹے ہاتھوں کا درد پھولائے کسی ذاتی اس کے پیچھے آئی اور اسے چیختہ روتا چھوڑ کر دروازہ اس کے مو پر بند کر کے چلا گیا سعیر درد سے تڑپ کر ایسی چیخ ماری کہ پورا تیہ خانہ گونج اٹھا اور آخر میں آنکھیں مونتی نیچے گر پڑی درد کی تاب نالاتے ہوئے ہی ہی میں نے کہا تھا اسے مار دیتے ہیں چلی گئی وہ چلی گئی پھر آئے گی پھر آئے گی یہ یہیں آئے گی داخل ہوتے اس نے ایک روم کی راہ لی جہاں پہلے ہی ڈاکٹرز مجود تھے اندھر آ کر اس نے ہرولین کو بڑے سے کنگ سیز بیٹ پر سرخ مقمل کے بسر پر لٹایا تو اس کی جازت ملتے ہی لیڈی ڈاکٹر اس کی طرف بڑی پرسو رات کو جشن ہے مجھے یہ اس سے پہلے ٹھیک تھاک چاہیے تاکہ میں ملکہ کے بعد سب سے اپنی نئی رکھیل کو انٹرڈیوز کرواؤں اس کے حکم پر ڈاکٹر نے جلدی سے سر ہلائے تو وہاں سے نکلتا چلا گیا اوہ مائی کارڈ ہرولین کے جسم پر کا جائزہ لیا تو لٹی ڈاکٹر کے مجھ سے بھی ساختہ نکلا جہاں ہنٹر کاٹنے کے ساتھ تازہ تازہ سگڑر سے جلے کی نشان تھے جگہ جگہ اور وہ خوبصورت معصوم لڑکی گہری نین پر سکون سو رہی تھی میں جاؤں گی جشن میں ببل چباتی مسکان اپنے بھائی سے بولی کچھن میں کھانا بنا دے سعیر نے غصے سے دیکھا تم پاکل ہو گئی ہو ہمارا کیا کام وہاں عارب نے اس کی بیجہ زد پر دانت پیسے مجھے کنکی رکھیل کو دیکھنا ہے وہ اس کے غصے کا ذرا بھی اثر نہیں لیتے بولی کیونکہ اب وہ پہلے جیسی مسکان نہیں رہی تھی دماغ خراب ہے مت کرو چھو ٹیبل پر کھانا لگاؤ اس نے ٹی وی سے سامنے سے ہڈا دیکھا تو مسکان کندہ چکا گئی جانا تو تھا یہی سے وہ بغیر سعیر کی آنکھوں میں دیکھے غصے کی پرواہ کی اپنا کام کر رہی تھی اتنے سال تینوں ساتھ رہتے پر سعیر اور اس کے بیچے ایک سر جنگ جاری تھی تو انہیں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے سعیر اس کے زدی ہونے کی وجہ سے تو مسکان اس کے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں پسٹول تھامانے سے جو اب خود بھی چلاتی تھی اپنے بھائی کی زد میں اسے ہوش آیا تو مختلف آوازے اپنے آس پاس سنتھی خود کو اب کبھی تھنڈے گرم فرش کی بجائے نرم گد گدادے بستر پر پا کر وہ گھبرا گئی اور پھر کچھ دیر بعد جو خواب سمجھ رہی تھی اس کے تاثرات دیکھتے سے بتایا گیا کہ وہ کل کے جشن کے لیے تیار ہونے والی ہے اور خود کو دماغی طور پر تیار کر لے اور ابھی وہ بلیکنگ کے محل میں ہے ہرولین نہیں جانتی تھی یہ بلیکنگ کون ہے کیا چاہتا ہے اسے اور کون سے جیشن کی بات نے سمجھایا جا رہا تھا ابھی خود کو سمی سے الگ پا کر وہ روتی چیخنے لگی کہ چانے کس کے بازوں میں ایک انجیکشن لگایا گیا اور وہ واپس کشکی حالت میں چلی گئی بغیر اپنے مرے ہوئے جسم سے ہلتے جا کیے کیا ہوا ہوش آئے سے بلیکنگ ہندر داخل ہوتے بولا ییس یہ ہوش تو آ گیا ہے پر ہوش میں آتے ہی کسی سمی کے لیے چیخ رہی ہے ڈاکٹر اور رولین کے اوپر کنبل ڈالتے ہیں موتب سی کنگ سے بولی تو تم تینوں کس لیے ہو سمجھاؤ بجاؤ اسے کل رات تک کوئی مسئلہ بھی در پیش نہیں آنا چاہیے منہ تم تینوں کو اس دنیا سے رخصت کر دوں گا اسے سے بولتا با ایک نظر وہ رولین کے خوبصورے چہرے پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تو ڈاکٹرز نے اپنا رکا سانس بحال کیا کیسے سمجھایا کہ رکھیل ہی بنانا تھا جتنی عذیت دینے کی کیا ضرورت تھی اب تو اس کمسل لڑکی کے دماغ کی کیا حالت ہوگی why he don't understand ڈاکٹرز ہر تھام کر بیٹھ گئے don't worry ہم کوئی دوسرا رستہ اپناتے ہیں اسے بھولاتے ہیں ایک ڈاکٹر بیس سالہ ہور کے مصوم صورت کو دیکھتی بلی تو دوسری نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی کیسے بھولائیں گے کوئی سوالیاں دیکھنے لگی یہ سیمی وہی ہے نا جس کا ہم نے علاج کیا ہے کئی بار ایک ڈاکٹر نے چلتی اس کے پاس بیٹھی تو کیوں کیوں نہ کہیں اس کے جشن میں جا کر کسی سے چھپ کر مدد مانگے سیمی کو تیہ خانے سے نکالنے کے لیے پوٹھی ڈاکٹر نے بھرائی آواز میں کہا آئیو کریزی تمہیں پتہ ہے اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا دوسری ڈاکٹر تقریباً چیخی تیسری نے بھی ہیر ایسر اپنی پہلے والی ڈاکٹر نے کا دیکھا ییس آئیم کریزی بیکوز مجھے وہ مصوم نہیں بھولتی آج بھی جب آنکھیں مونتی ہوتا ہے اس کا روتا و تڑپتا چہرہ سامنے آ جاتا ہے پتہ نہیں کس حال میں ہوگی کتنے سال گزر گئے اسے دیکھ ہوئے کتنی محنتیں کرتی تھی اپنی چولی اتار کر دیتی تھی تکی اس کے بھائی کو بلا کرنا ہے اور وہ ڈاکٹر کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی دوسری نے کھبرا کر دروازہ بند کیا مجھے بھی وہ امریکن ڈاکٹرز تھی جو بلیکنگ کی لڑکیوں کا علاج کرتی تھی سیمی نے پہلے بھی اور سیمی کا بھی انہوں نے علاج کیا پر آخر میں اس کا دماغی توازن کھوٹ دیا اس کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں تھا اور انہیں دونوں کو نہیں معلوم تھا اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس معصوم سیمی کو غلط انجیکشن لگا کر پاگل بنایا تھا صرف بلیکنگ کی درندگی سے بچانے کے لئے اور وہ کامیاب بھی ہوئی تھی اوکے ٹرائے کرتے ہیں باقی رہی زندگی تو جینے گی ورنہ اوپر ملیں گے ان میں سے ایک رضا مند ہو گئی تھی تو تیسری بھی دونوں کے ساتھ دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہوئی بیسٹ کیسا رہے گا سنا ہے اسے بلیکنگ کی آدمی کو مارا ہے ایک لڑکی لڑکے کو بچانے کے لئے کچھ دیر خموشی کے بعد عورت بولی تو دوسروں ایک دوسرے کو دیکھا سنا تو ہم نے بھی ہے پر وہ بیسٹ کافی رسک ہو سکتا ہے کہیں اس مصوم پر آنچ نہ آئے ہماری بیوہوفی ایک ڈر گئی نہیں آئے گی ضرور بچائے گی وہ سیمی کو اس کے اعتماد پر وہ کچھ ڈرتے ڈرتے سر ہلانے لگے اور پھر ہوتو لینڈ کو اٹھنے کا انتظار کرنے لگی ہم تیار ہیں آلم سیر کے کان میں لگے آلے سے شیر کی آواز گنجی جشن اپنے اروج پر تھا اس کی نظریں اس کی بوری سرخ آنکھیں وہاں انٹر ہوتے ایک چہرے پر جمی جیسے چہرہ ان کی ذریق نگاہوں میں حفظ کر رہا تھا آلیف فہد اس کا مطلب تھا خانے پر موجود فہد اور اپنے ٹیم کے ساتھ بچوں کو ٹریننگ دینے والی خوفیہ جگہ پر موجود آلیف کا تھا وہ نہ سیگریٹ ایجن تھا نہ انٹیلیجن سے نہ ہی میجر کرنل کیپٹن یا پولیس کا آدمی تھا وہ بیسٹ تھا پاکستان کا بیسٹ جیسے کہ وجود میں آتے ہی بلیکنگ کو خوش فہمی ہو گئی تھی کہ اس کا بیسٹ وجود میں آیا ہے پر وہ تو بے وکوف بھول گیا تھا وہ اس کا بنایا نہیں اللہ کا بنایا ہو گیا بندہ ہے اپنے وطن کا اپنی قوم کا بیٹا جس طرح وہ بچوں پر ظلم کر رہے تھے انہیں کیا لگا شاید وہ سب کچھ بھول گیا ہوگا اور اب ان کی شاروں پر چل گیا بے وکوف تھے جو انہیں نہیں جان سکے تھے وہ ان کے ہی ناک کے نیچے کھیلتا رہا اور اندھے ہو کر اس پر اعتماد کے دعوے بھرتے رہے اپنا نام خوف دہشت پھیلانا ان کا پلان نہیں تھا یہ اس کا پلان تھا تاکہ مزید چھپے اپنے وطن کے دشمن اس سے ہاتھ ملانے کے لیے سامنے آئے اور اس کے لیے اس کا ارادہ تھا پاکستان کے دشمنوں کو دھول چٹانے کا پر جب وہ کراچی میں تھا تب اسے پوری دھران سے آرمی کے لوگوں نے گئے لیا اور اسے لے کر رہے تھے خانے میں خوفیہ جگہ پر آئے اور وہاں سے اسے اپنے بتائی گئی زندگی اور اس پر کیے گئے تشدد کے بارے میں پوچھا گیا اور وہ خموشی سکرنل وجہت کا بتاتا گیا تب اسے ان کا ساتھ ملا اور خموشی سے واپس بلیکنگ کے محل میں آ گیا اسے سمجھایا گیا تھا کہ وہ ایک بیسٹ ہے اور بیسٹ ہی رہ گیا پر پاکستان کی مصروم قوم کے لیے اس کی طرح سینہ پاک نظریں اٹھانے والوں کے لیے اس نے کتنے ہی ٹرک پکڑوائے تھے کتنے ہی آدمی بوم لازٹ یا ایکسیڈنٹ میں مروائے پر بلیکنگ کو اس قدر اپنے بنائے گئے بیسٹ پر اندہتماد تھا کہ اس نے اس طرح دیکھا تو دھور سوچنا بھی بے وکوفی سمجھی ہم میرے اشارے کا انتظار کرنا وہ چھکر سرگوشی میں بولا صرف اس کے کندوں پر بیٹھے ملائک ہی سن سکے وہ شیئر اچانکہ اس کی نگاہیں وہاں سے داخل ہوتی مسکان پر پڑی اس کی روحوں میں خون لابا بن کر بل اٹھا یہ اندر کیسے آئی اس ساتھ مانے کی ناکام کوشش کرتے بلیک پینٹ اور وائٹ چھٹ میں گلے میں سکاف پینٹ لے پیٹے مسکان پر پڑی کون شیئر سمجھا نہیں اور اس نے اپنے ساتھ کھڑے افیسر کو دیکھا یہاں تو سب موجود ہیں حتیٰ کہ عارب بھی عارب کی بیوقوف بہن چلتا ایک سچیر گسیٹ کر بیٹھا مہمانوں کی عام درخت بھی ابھی جاری تھی اور عالم چلتا تھا سب جمع ہوئے پھر ان پر اٹیک کیا جائے گا پورا محل رنگ برنگی روشنیوں میں جگم گا رہا تھا اوہ شیئر نے افسوس سے غصے سے عارب کو دیکھا تمہاری بہن کہاں ہے اوہ عارب کے سامنے تو اس نے سمجھتے غصے سے دان پیسے میں دیکھتا ہوں وہ اپنی بہن کے لئے ڈر اور خوف سے اندر تک جانے لئے اٹھا نہیں عالم نے غصے سے کہا تو شیئر نے عارب کو اندر جانے سے روک لیا بلیکنگ کے آنے پر میں تم لوگوں کو اشارہ دوں گا آہستہ ایستہ محل کے چاروں طرف کا صفائیہ کر لینا اور پھر مافیا گینگ کے آتے ہی اٹیک کر لینا اور وہ انہیں ادائے دیتے خموش ہو گیا کچھ ہی دیر میں کہر زمان کے ساتھ اس سے بھی مختلی تنظیم کے سربراہ ملنے گئے اور بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ کر سرا رہے تھے بلیکنگ کے دماغ کو صحیح خموش چہرے پر سر تاثرات لیے کھڑا تھا اچانا کی اندھیرہ چھا گیا سارے محل کی تمام لائٹس آف ہو گئیں پھر ایک سپورٹ لائٹ سیڑھیوں سے اترتے قدموں پر پڑی ریڈی اس کی نظریں ذرا سے اٹھیں اور ٹانگوں پر آئیں اس کا ڈیپ ریڈ فراغ پیچھے سیڑیوں سے ملازبین اٹھا کر لارہی تھی اور اس کے صرف نازک سپیٹ پاؤں نظر آ رہے تھے یس شیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی گیم سٹارٹ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا شیر کے لبوں پر مسکراہت پھیل گئی اس کے باقیوں کو اشارہ دیا آلیف اور فاہد کی ٹیم کو بھی سیڑھ کی سیڑھی نظریں اوپر اٹھیں لائٹ کے ساتھ ایک مصوم چہرے پر ساکت رہ گئی اور وہ اسے چاہتا نہیں تھا کیا اس آئس کریم پالر کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد وہ اسے بھول پایا تھا اس کے اندر سے کوئی جواب نہیں آیا اور وہ اس بلائنڈ لڑکی کو دیکھنے لگا جو آہستہ آہستہ کنگ کے ساتھ قدم اٹھاتی کسی شہزادی کی طرح ہوتا رہی تھی وہ یہاں کیسے آئی سیڑ بڑھ بڑھ آیا اور اس کے قدم نیچے رکھنے پر جہاں باقیوں کا سکتہ ٹوٹا وہیں اس نے مٹھیاں پینچی نہ اس کا دل دھڑک رہا تھا نہ دماغ باتیں کر رہا تھا پر اس کی آنکھیں اسے یہاں ہرگز نہیں دیکھنا چاہتی تھی کینکی مسکراتی نظر سیڑ پر آئی اپنے بیسٹ پر اور ساکت کھڑے زمان پر فاو وات اپ بیوٹی مسکان کے مو سے بھی ساکتہ نکلا سیڑ نے گھور کر اسے دیکھا اور ہر بڑھا کر ایک آدمی کے پیچھے چھپ گئی کم ہیر مائی بیسٹ کینک نے سیڑ کو اپنے پاس بلائیا تو سفید لائٹ پر چھا گئی اس کے ساتھ ہی ہورو لین نے آہڑ پر اپنی سمایتیں بچھائیں سیڑ نے آنکھوں سے مسکان کو وان کیا کہ یہاں سے ہلی یا کسی سے بات کی تو تمہاری خیر نہیں وہ گہرہ سانس پر تھا اپنے مضبوط قدم اٹھاتا کنک کے مقابل آیا جس کا ایک باز ہورو لین کے نازک کمر پر جگڑے ہوئے تھا سیڑ نے وہاں سے نظریں ہٹا کر اس کی وحران کھالی آنکھوں میں دیکھا جہاں زندگی اپنی آخری سانسے لے رہی تھی وہاں موجود بڑی تعداد میں دہشت گرگو کی تنظیم کے سربراہ کی حوث بھری نظریں ہورو لین کے سپیڈ میدے جیسے سکین والی نازک کمر پر تھی جس پر کنک کی کالی انگلیاں صاف نظر آ رہی تھی جیسے دیوب میں نے پڑی کو جھگڑا ہو اور وہ پر مار رہی ہو ان سے ملو یہ ہے مائی سٹون مین دہ بیسٹ جو ایک انسان ہو کر ہزاروں پر بھاری ہے جس کی طاقت ہزاروں مردوں کے برابر ہے میں نے ایک سولہ سال کے لڑکے سے سٹون مین بنائے ہے اسے بیسٹ کو وجود ملائے ہے اس میں کسی حیمان کا ڈی این اے نہیں ہے یہ میرا بنایا گیا بیسٹ ہے جو رہم لفظ سے نواقف ہے جس کی زندگی کا مقصد کنگ کی رکاوٹ کو مسلنا ہے بلیک کنگ سہیر کو وہاں دہشت کرتے ہو کہ سامنے کرتے فخر سے بولا تھا اور سب اس کے الفاظ کے ساتھ خطرناک سے خطرناک تنظیم کے سربراہ کی آنکھوں میں جلسی سے تائش دے کر اس کہنے جیسا وجود اور پھیل گیا اس کی قیمت لگاؤ گے بلیک کنگ ایک آدمی لڑکی کی کمر میں بازو ڈالے سعیر کو آگے پیچھے سے حیرت بری نظر سے دیکھتا بولا جیسے وہ کوئی دوسری مخلی کو کھا اور عالم کی آنکھوں میں کمیرہ کا کام سر انجام دیتے ہر چہرہ قید کر رہی تھی براک ڈیول تمہارے بس کا نہیں بھڑکتی آگ ہے جلسا کر بھسم کر دے گا بلکل جذبات سے پاک ہے گنگ کہکہ لگاتا بولا اور ہرولین خموشی سے سنتی گئی بیسٹ کی بابت اگر انسان نہیں تو وہ میری سمی کو کیسے بچائے گا آنسو فسل کر گالوں پر گرے اور ان حیوان میں سے کسی کو کوئی فرق نہ پڑا آئی ہیٹ سٹون مین براک ڈیول کے ساتھ کھڑی بلیک فارم میں گل سعیر کے سینے پر شرٹ کے اوپر ہاتھ پھیرتی بولی شیر نے اپنا موڑنے والا کہکابہ مشکل حلق میں دبایا بٹ ایم بیسٹ ایک اکت کا چہرہ دکھاتے سعیر نے غصے سے دیکھا تو وہ ہٹ بڑا کر آہستہ سے ہاتھ ہٹا گئی بیسٹ کیوں سٹون کیوں نہیں براک ڈیول نے دلچسپی سے پوچھا دوسرے میں بھی اسے دیکھنے لگے پتر ٹوٹنے کے لیے جنم لیتا ہے بیسٹ کرداروں کو کچلنے کے لیے اس کی چھوٹی آنکھوں میں اپنی سرخ سب کیے لہور رنگ آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا اور براک ڈیول اپنی آنکھیں جھپکنے لگا اس کی آنکھوں میں آگ کی تبش سے فرصت میں ملاقات کریں گے وہ کنگ سے ہاتھ ملاتے ایک نظر بیسٹ پر ڈال کر باکیوں کی طرف چلا گیا مسلم قوم کو نوچ کر ڈیول بننے والے کبھی ہم جیسی قوم سے ٹکرا وہ تو اکل ٹکانے آئے وہ تو مسخرے سے مسکرائے اس کی پشت کو دیکھتے سرخ اس کی وطن کی محبت سے چور آنکھوں میں ایک پل کو دیکھنا سکا پاکستان کے بیسٹ کو کیا پا لے گا واہ دلکھوش کر دیا کنگ ہستے ہوئے بولا تو سری نے سر جڑکا اس کی نظر بھٹک بھٹک کر مسکان پر جا رہی تھی جو عجیب و غریب لوگوں کو دیکھتی آنکھیں پھیلا کر بیٹھی تھی اس کا دل کیا اس طرح مسومیت دکھانے سے اس کی آنکھیں نوچ لے وہ نہیں جانتی تھی کتنوں کی نظر میں آ چکی ہے ان ہیوانوں کو مسومیت ہی کھینچ دی ہے جس کی مثال اس کے ساتھ کھڑی لڑکی دے رہی تھی یہ جشن ایک خوفیہ تھا جو صرف کنگ کے آدمیوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اور اس خوفیہ جشن میں اس کا یوں آ جانا موت سے بھی بتر سلو کروا سکتا تھا جو یہ زدی عورت نہیں جانتی تھی اسے سنبھالو بیسٹ کنگ کی نظریں جب ٹیبل پر کونیا ٹکائے بیٹھی مسکان کے تکے نکوش پر بڑی اور ساتھ آنکھوں میں پھیلی مسومیت پر پڑی تو وہ حرولین کو بیسٹ کے حوالے کرتا وہاں سے جانے لگا کنگ کی اتنی جلدی اس کی طرف دکھیلنے پر وہ بھی کچھ کرتا کہ حرولین کسی ملدہ وجود کی طرح لڑکر اس کے سینے سے لگی عالم بس سانس روک کر کھڑا رہ گیا یہاں تک کہ وہ خود کو سنبھالنے کے لیے حرولین کا کام تا ہاتھ سے رکھتے اس کے سینے تک آئے اور آنسو لڑکر اس کی شرٹ میں جذب ہوئے میں سوچتی تھی زندگی حسین ہے ہم سوچتے ہیں موت دردناک ہے بھراب معلوم ہوا زندگی دردناک ہے اور موت حسین ہے اس کے لب سیر کے سینے پر ہل رہے تھے سرگوشی میں وہ سانسے روکے سن رہا تھا اس کے سرگوشی اتنے میوزک میں بھی تمہیں خودداروں کو مارنے کا اتنا شوک ہے تم مجھے مار دو میں اس رب سے رو کر دعا کرتی ہوں کہ کنگ کو اتنی بہتر سزا دے کہ جتنی معصومیتی سے نوچی ہے ان سب کو بد دعائیں مل کر ایسی سزا ملے کہ وہ دوسری سیمی کو نوچنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچے گا مجھے نہیں مالو میرا تم کیا حشر کرو گئی اس گرداری پر وہ روتی ہوئی نیچے بیٹھی بغیر محفل کا خیال کیے وہ سیر کے بوٹ پر ہاتھ رکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتے بولی سیمی کو بچالو وہ تیخہ نیمے ہے اسے بچالو بیسٹ تمہیں تمہارے رب کا واسطہ میری سیمی کو بچالو روتی ہوئی بول رہی تھی اور اس کے موہ سے انجیکشن اپنا کام آہستہ آہستہ دکھاتی سفید جھاگ نکلنے لگی اور دماغ کی رگ سن پڑنے لگی جب اسے بچالو کہتا تمہارا شہزادہ کھو گیا ہے شاید وہ شہزادی نے آس چھوڑ دی اب اسے نہیں چاہیے تھی شہزادہ میری سیمی سیر نیچے پڑی ہورو لین پر نظریں ڈالتا ہے پیچھے قدم اٹھاتے بڑھ بڑھا ہے کون سیمی شیر کی آواز کان میں گنجی سہیر ماف دماغ سے محل میں سے بھاگا بلائن پی اٹھی اس کان کے بھاگنے پر جب کنگ واپس آیا تو وہاں بیسٹ کو نہ پا کر نیچے پڑی ہورو لین کو دیکھتا اسے بہوں میں اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگا ہورو لین کا بوجل آنکھوں سے بیسٹ کی مکمل خموشی اور خود کو موت کی طرف بڑھتے دیکھ کر مسکرا دی اور ہاتھ کی پرس سے مو سے جھاگ صاف کی اس نے خود ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹرز کو کہا تھا اسے کوئی ایسا انجیکشن لگا دے کہ وہ سیمی کو بچانے کا کہہ کر آنکھیں مون جائے اب بچا ہی کیا تھا جینے کے لیے نہ ماں تھی نہ باپ نہ عزت تھی نہ روح نہ خواہش تھی نہ آرزو نہ تمنا پھر جی کر کیا کرے جب زندگی نے چند حسین پل پہلے ہی دکھائے تھے اب تو درد باقی تھے جو سہنے تھے اور وہ ایک اندھی لڑکی ان میں کیا تاب لاتی جس کی ساندھے سمانتے آہٹ کیا اور موت کا فرشتہ سور کرتی تھی کیک نے آہستہ سے اس کے بیٹ پر ڈال اور اس کے چہرے کو دیکھا ابھی اس نے صرف اپنے آدمیوں کے علاوہ کسی سے اس کا تعرف نہیں کروایا تھا وہ اس کی رکھیل ہے اور اب جب وہ اس کی دست دست میں تھی تو مافیا گینگ کے آنے سے پہلے وہ اس کی خوبصورتی کو پوری طرح محسوس کرنا چاہتا تھا اس نے جیسے ہی اپنے شکنجے اس کے جسم پر گاڑے ہرولین کے دل دہلا دینے ملی چیخے گنجی وہ کہکہ لگاتا اس کے گردن پر بڑھ چکا تم صرف میری ہو بلینڈ بیوٹی کنکی ہو میری صرف رکھیل اس کے جسم پر اپنے ناخون گاڑتے وہ بولا اور وہ مسلسل موہ سے جھاگ نکل دے تر اپنے لگی تو کیا موت بھی اسے درد دے گی ابھی وہ اس پر جھکا ہی تھا اس کے بالوں کی خوشبوک اپنے اندر اتا رہا تھا کہ تھا 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 کی آوازیں چیخیں اسے کھینچ کر ہوش کی دنیا میں لائیں وہ بل کھا کر اٹھا اور ہرولینڈ سپیٹ پڑتے چہرے اور گردن پر بہتی ناک موہ سے صفی جھاگ کو دیکھ کر وہ حیران ہوا عالم شیر اسے بھاگتا باہر نکلتا دیکھ کر پیچھا ہے اور وہ چاروں طرف سب کو گرا کر گھیر چکے تھے محل کو آہ سہین اپنے بازوں پر ہاتھ دے کر سوڑ دار دھار مار کر شیر کو پیچھے دھکا دیا اس کے ہنگوں سے خون کیا آنسو نکل لے تھے رستے میں مات آنا وہ پوری طرح ہیوان بنا گاڑی سے لگی شیر کو انگلی سے مان کرتا ایک نظر ڈال کر تیز بھاگنے لگا اسے شاید اتنی تیزی ٹریننگ کی موت کو اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے بھی نہیں دکھائی تھی شیر نے اسے دیکھتے عارب کو گاڑی کے لے کر اسے پیچھے جانے کا کھا وہ سر ہلاتا نکلا پر دور دو تک اسے علم دکھائی نہیں دیا ایسا کیا ہو گیا عارب پریشان سا بولا شیر نے کندے اچھکائے تیخانے کے سامنے پہنچتے فائرز پر اس نے دھار مار کر ایک آدمی کی گردن کو دبوچا وہ اپنی انگلیاں اس کی گردن میں گاڑ گیا عالم فہدی سے وہاں دیکھ کر بولا تو شیر اور آلیف بھی متوجہ ہوا پر وہ پاگل ہیوان بنا کسی پر دھیان دیئے بغیر جو رکاوٹ آتی ہی نہیں کچل کر آگے بڑھتا اس کے کپڑوں کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی سرخ ہو گئے تھے جسم میں چمکتا ہنجر ہر ایک کے سینے کے آر پار ہو رہا تھا میری بہن سمیہ زوردار لات مارتے سامنے آتے آدمی کو ماری اور اس کے موں پر بوٹ رکھ کر کچل دیا سمیہ چاروں طرف کانوں میں آوانا آم گونجا اور دل دھڑکنا بھول گیا جس کی بہن کو ڈھونتے اس نے پورا پاکستان چھان مارا وہ اس کے اتنے قریب تھی کیسا مزاکت ہے کس بند کا کیوں دونوں بہن بھائی کوئی ایسی زندگی دی جس سے سلم بھی پناہ مانگے اس نے آگے بڑھ کر ایک روم کے دروازے کو لات ماری اور اندر داخل ہو پر وہاں کچھ نہیں تھا اور پھر دوسرے اور تیسے تینوں روم خالی تھے وہ واپس دوسرے روم میں آیا اور دیوار گیر لگے بڑی سی تصویر کو کھینچ کر نیچے پھینگا آلم پیچھے فاد کی آواز آئی تو وہ غصے سے مورا آواز نہیں اس نے دھاڑ کر کہا دیوار پر ہاتھ مارتے زمین پر چلنے لگا اس نے ترخانے کا معلوم تھا اور یہ بھی کہ وہ ایک روم میں کنکی انگلیوں پر کھیلتا ہے پر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی سمی وہاں ہے سیر نے مرکر پھر دیوار پر ہاتھ مارا تو ایک بار ایک جگہ پر لگنے سے اسے ایک زبردست لائٹ کا جھٹکا لگا کہ وہ ہل کر رہ گیا اٹیک وہ دھاڑ کر بولا سبل ہٹ ہوئے شیر اپنی ٹیم کے ساتھ محل کے چاروں دروازوں سے اندر داخل ہوا آلیف اور اس کی ٹیم ایک ایک کر کے سب کو گراتے گئے اور ان کے ناپاک آزم پر اپنے مضبوط کا دم رکھتے گئے فہد مہک باہر سب کا صفایہ کرتے ہر طرف دہشت گردوں کا خون بھانے لگے جن کے ناپاک نظریں ان کے بطن کے معصوم بچوں پر اٹھی تھی سیر نے یہاں وہاں دیکھ کر جب کچھ نہ ملا اس نے اپنے خنجر کی نوک سے دیوار پر وار کرنے لگا ایک دو تین کے وہاں لگی ہینڈ چیکنگ مشین سائرن دینے لگی اور اس کے زوڑ دار پر حصہ اکھڑ کر باہر نکلا سہی نے بغیر اپنی جان کی پرواہ کی کھینچ کر اتارے باہر چھینی لائٹ کا راز دار چھٹکا لگا اس جگہ اس نے جلدی سے پوری طاقت سے ہاتھ کھینچا اور اپنے ہاتھوں میں رنگین تاروں کو دیکھا اور وہ تڑپ کر پیچھے ہوا تو اللہ شاید راضی ہو گیا تھا تب ہی فرش دو حصوں میں تقسیمہ ہوا اور بھاگ کر اندر داخل ہوا اس کے پیچھے فہد عارب مہک بھی آئے تھا تھا کی آواز کے ساتھ انہوں نے اچانک ہی ماں موجود پہرے داروں پر حملہ کیا چیخہ و پخار مچ گئی پورے پانچ روم میں جن میں لڑکیاں بچیاں اور پاگل عورتیں گیا تھیں سمی سہید پاگلوں کی طرح ہر روم میں جاتا ہے ایک ایک کا چہرت دیکھ رنے لگا اور فہد عارب فہد مہک انہیں باہر نکالتے اپنی لائی گئی گاڑیوں میں بٹھانے لگے وہاں موجود کئی عورتیں حاملہ تھی جنہیں باہر کڑی کچھے رستے پر فوج کی طرف سے آئی گئی ایمبلس میں احتیاط سے بٹھا آ رہے تھے کہ وہ روتی اللہ سے دعائیں کر رہی تھی انہیں اس قیاد سے نکالا وہ دامن اٹھا کر اب سے دعائیں مانگ رہی تھی سمی مت ستا اب بتا دے کہاں ہیں صحیح کسی بچے کی طرح روتا اسے ڈھونڈنے لگا اور جب وہ آخری روم کی طرف آیا تو دروازے پر ہاتھ رکھتے اس کا دل زور سے دھڑکا سمی وہ پاگل بنا گر آیا دروازہ کھول کر اندر داکھ لوا میرے شہزادے کو بتاؤں گی اسے میرے ہاتھ توڑ دیئے صحیح نے جب قدم اندر رکھے تو ایک سے سکتی آواز اس کی سانس رو گئی رات کا وقت تھا اس لئے ہر طرف اندرہ ہی پہلا ہوا تھا اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا نہیں آئے گا درہ شہزادہ وہ تمہاری شہزادی کو بھی لے گیا ایک پاگل عورت نے درست سے شاید بخار میں تپتی سمی کو کہا بکواس مت کرو وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی ونہا اس کا وہ حال کرتی کہ یاد رکھتی وہ آئے گا سرور آئے گا اس نے اپنی سمی سے بادہ کیا تھا وہ جب لوٹے گا تو سہیر پر نہیں رکھے گا وہ اس کے ساتھ پورا قرآن پڑھے گا اور آئے آواز میں وہ یاد کرتی سسکی اور میں آگیا تمہارے ساتھ کیے وعدے کا پورا کرنے سہیر کہتے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا کہ ہر طرف خموشی چھا گئی موت جاسی صرف سہیر کی سسکیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا مصوم تھے تب بچھ رہے تھے آج سالوں بعد دنیا کے پاؤں تلے کچھل کر ملے تھے وہ بھی زخم زخم چھوٹ چھوٹ سمی وہ چیختہ نیچے پڑی سمی کو کھینچ کر سینی میں چھپا گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر دھاڑے مارنے لگا کہ سب پاگل عورتے خوف سے دپ کر کونے میں چلی گئی تھی میری جان میری زندگی میری بہن اپنے اندھے بھائی کو کیوں دکھائی نہیں دی کیوں میرے ساتھ فلموں والا سین نہیں ہوا کیوں یہاں سے گزرتے ہو تمہاری آہیں تمہاری پکاریں میرے کانوں میں نہیں پڑی کیوں میں بہرا ہو گیا تھا وہ اس کے سفید بالوں میں اور ماتے پر بوسے دیتے پاگلوں کی طرح ہستے رونے لگا تو مجھے مل گئی آلم کو سمی مل گئی اس کی بہن مل گئی اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ پاگلوں کی طرح ہستہ بولا شہزادہ سمی جو ہوش میں آتے ہاتھوں کے درد سے بخار میں تپ رہی تھی اور ڈر رہی تھی کہ وہ مر جائے گی اپنے شہزادہ سے مل نہیں پائے گی پر اللہ کی نعمت کو اسے خوش ساکت کر دیا ہاں تیرا بدنصیب شہزادہ سمی تیرا شہزادہ جو تمہیں بچا نہیں سکا ہیوان سے بھی وہی بدنصیب شہزادہ آیا ہے تم آگے پر میرے تو ہاتھ توڑ دیئے اب میں کیسے تمہارے تمہارے چہرے کو محسوس کرو تم اتنے بڑے ہو گئے اس نے اپنے ٹوٹے ہاتھ سامنے کی تو سہیر نے سینے میں خنجر کھوب دیا کسی نے نہ وہ رو رہی تھی اور نہ چلا بس اسی ذات کا شکریہ دا کر رہی تھی جس نے اس کا بھائی لوٹا دیا میں شکرانے کے نفع محافل کیسے دا کروں گی میری تو ٹانگیں بھی کام نہیں کر رہی سہیر کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا اس کی سختی اسے خود میں بھی چھ لیا اور وہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رہنے لگی میری شہزادی کو لے کر آجو یہیں انتظار کر رہی ہوں وہ علاق ہو کر بولی تو سہیر نے نفع میں سریلا ہے میں تمہیں ایک پل بھی نہیں چھوڑوں گا یہاں وہ کسی زندی بچے کی طرح اسے بازوں میں لے کر اٹھا اور اس اٹھتے ہی فہد آری بندر آئے یہاں سب پاگل ہیں خیال رکھنا وہ ان دونوں سے کہتا ہے کسی چھوٹی بچی کی طرح سیمی کو اٹھا ہے وہاں سے نکلا جاؤ شہزادے کہیں وہ آخری سانسیں نہ لے رہی ہو اس کے خوفزت آباز پر سہیر کے قدم تھٹک رکے جاؤ عالم جلدی جاؤ تمہاری وہ شہزادی جس نے تمہیں زندگی دی ہے سالوں بعد اس کا دل گن گنایا اور سہیر عالم کے قدم تیزی سے آگے گئے اس نے احتیاط سے سمی کو پچھلی جسپر ڈالا اور مہک کو اس کے پاس بٹھا کر عارب کو گاڑی کے لے جانے کا حکم دیا وہ خود مڑا اسی تیزی سے جس تیزی سے صدیوں بعد اپنے بہن بھائی سے ملنے کے لیے بھاگا تھا ابھی وہ فائر کے آواز سنی رہا تھا حیران تھا کہ کس نے جشن کی بابت پولیس کو بتائے اوہ وہ لڑکی غصے سے ووٹ کھڑا ہوا اور اسے مسکان یاد آئی تو چیخا اچھانا کی ٹھاٹا کی آواز سے دروازہ نوک ہونے لگا کنگ دروازہ کھولو زمان کے آواز سنتے وہ بھاگ کر دروازے پر آئے اور اس نے اندر کر کے دروازہ واپس بند کر دیا یہ کیا ہو رہا ہے نیچے گولیوں کے آوازے کیوں ہیں کنگ زمان پر چیخا پولیس کو کیسے معلوم ہوئے جشن کا تمہارے خدداری کی ہے مجھ سے زمان کنگ نے زمان کے مو پر اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ مارا وہ جا کر سائٹیبل سے لگا پلائن بیوٹی چھیننے کا بدلہ لیا ہے مجھ سے حرام خور اس نے چھک کر زمان کو اٹھایا اور سامنے کرتے دھڑا پاکل مت بنو کنگ نکلو یہاں سے پاک فوج کے لوگ آگئے ہیں زمان نے خود کے چھڑواتے چیخ کر کہا چویت ساکت رہ گیا بیسٹ کہا ہے میرا بیسٹ اپنی موت سامنے دیکھتے وہ بولا نکلو بتاتا ہوں جلدی اس کی بہن اسے مل گئی ہے نکلو جلدی سیڑھی ہیں اسے ایک دب دب کی آواز سنتے زمان نے کھینچ کر اسے آگے کیا اور کنگ کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے اسے اس کی بہن مل گئی تو کیا فرق پڑتا ہے اس نے تصداری جس بات اس نے ہم نے مار دیئے تھے پھر کیسے وہ بہن کے پاس پہنچا کیا کسے اسے پہنچایا اور رولین کے بہوش وجود پر کنگ ایک نظر ڈالتا موت کے خوف سے سرنگ والے رستے در داخل ہو گیا اور اندھیرے میں آگے بھاگتے ہوئے دونوں بحری جہاز میں بیٹھے اور ایک نظر اس سرنگ پر ڈال کر وہاں سے نکلتے چل گئے تمہیں مجھے وہ لڑکی واپس دینی ہوگی زمان کیسے بھی کر کے کافی دور نکلنے کے بعد سمندر کے نیلے پانی کو دیکھتے جوید بولا موت ہمارے پیچھے اور تمہیں لڑکی کی لگی ہوئی ہے زمان نے خسے سے کہا ہاں ہاں موت مجھ سے نہیں پہن سکتی زمان مجھ تک پہنچنے سے پہلے موت خود ڈر جائے گی وہ کہکہ لگاتے بولا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کی تمہارا بیس گیا ہاتھ سے اب تم خالی ہاتھ ہو صرف میں ہوں بس جس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے ایک لڑکی کے لیے زمان سب غصے سے بولا یہی تو غم ہے کہاں مجھ سے گلتی ہوگی وہ اپنی بہن کی محبت میں اندھا ہوا مجھے مشکل وقت میں نہیں پہنچا ہے پہچانا سوڑ دار پنچ دروازے پر مارتے وہ بولا کہاں چلنا ہے زمان نے پوچھا قطر چلو وہاں پر ایک تنظیم نے مجھے انوائٹ کیا ہے وہ پر سوچ بولا واپس اپنے پہلے والے ٹکانے پر زمان نے تمسخرے سے دیکھتے وہ کہا ہاں کچھ وقت کے لیے چھپنا بہتر ہوگا پھر آوں گا اپنے بیسٹر بلینڈ بیوٹی کے لیے خالی ہاتھ نہیں کنگ مک مکرو لہجے میں کہتا ہورو لین کے وجود کو گدگدہ پن اپنے انگلیوں پر محسوس کرتے پاگل ہو رہا تھا اور جا کر روم میں بیٹھا سوچوں میں ڈوبا مومس سے شراب لگایا اسے معلوم تھا کبھی نہ کبھی فوج اس پر ضرور اٹیک کرے گی اس لیے اس نے یہ جگہ سے سرنگ بنا رکھی تھی کہ خفیہ رستے کسی کو معلوم نہیں تھے اور ہر رستے سمندر تک رکھتا تھا اور وہاں اس کا جہاز تیار رہتا تھا پر جب اس نے بیسٹ کو وجود ملایا تھا اس نے پکڑنے کا ڈر ختم ہو گیا تھا اس نے سوچ لیا تھا کچھ ہی سالوں میں وہ پورے پاکستان پر اپنے بنجے گاڑ چکا ہوگا اس کے بیسٹ کے وسیلے پر کیسی شکست کھانی پڑی تھی کہ خالی ہاتھ لوٹ رہا تھا یہاں تک کہ کتنے گینگ تنظیموں کو پکڑوا دیا تھا اب کتر کی تنظیم اسے صحیح گی کہ نہیں پر اسے یقین تھا وہ ضروری سے اپنائیں گے آخر کارین کی تنظیم کا حصہ وہ رہ چکا تھا بچپن سے پلائن بیوٹی میں ضرور لوٹوں گا تمہارے لیے تمہیں پانے کے لیے تمہاری دو منٹ کی قربت نے اس کنگ کو پاگل کر دیا ہے یہ کنگ اب صرف تمہارا ہے اور تم اس کی ہم ملیں گے پھر ایک کونے ہونے کے لیے وہ عظم سے کہتے ہیں اس کے گیر معمولی حسن کو اپنی آنکھوں میں بسائے گھون پر گھون پہر آتا کہ آنکھوں میں نشہ چڑھنے لگا رات کا اندھیرے تھے اور اندھیرے میں اس نے لوٹ آنے کا مادہ کیا تھا ہاتھ میں ریموٹ لے کر اس نے سرخ بٹن پریس کیا اور ساتھ کہہ کے لگائے بے باگ گاڑیاں گاڑیاں ہر طرف آوازیں فائرنگ تھی ات کو بچانے کی ناممکن کوشش کرتے ہیں وہ مختلف ممالک کے دہشتگرد پاک آرمی کے پاؤں تلے کچھ لے جا رہے تھے ایک ایک کونے کو گسیٹ کر گاڑیوں میں پھینک رہے تھے کہ لڑکیوں کو لیڈیز آفیسر گاڑیوں میں ڈالنے لگی ان کی بزہمت دہشتگردی کو کوشش پر ہتھیار کندے پر مارتے چیخ اٹھے اور ان کے گسیٹ کر گاڑیوں میں پھینکتے سخت سیکیورٹی میں وہاں سے نکلے کہ ان کی قید میں چڑیاں بھی نہ مار سکے پرفسو شیر والوں کے اوپر پہنچنے سے پہلے ہی کنگ اور اس کا آدمی نکل چکا تھا کیا ہوا پکڑے گئے عالم وہاں پہنچا پریشان کھڑے شیر سے پوچھنے لگا ہاں سب صرف بلیک کنگ اور کہہ زمان وہ بولا تو عالم جو کنگ کو چیرنے کے لیے پہنچا تھا مٹھیاں بھیج گیا چاو سنبھالو انہیں وہ اسے مافیا گینک کی طرف اشارہ کرتے بولا اسے رستے میں ہی پکڑ لیا گیا تھا شیر وہاں ساری لاتا وہاں سے بھگا عالم سیڑھیاں تین ساتھ پہلان گیا اور اوپر گیا کینکے روم کے ٹوٹے دروازے سے اندر داخل ہوا نظر چاروں طرف گھومتی بیٹ پر ٹک گئی جس کے اوپر کنبل ڈالا گیا تھا ہورولین اس کے کانوں میں سالوں پہلے کی واضحی اور ساتھی آنکھوں کے سامنے معصوم سی پری وہ تڑپ کر آگے بڑا این اس کے وہ نین جس کی ویرانی سے راتوں کو یاد آتی تھی اندھیرے میں اندھیرے کی طرح اور اس کے کانوں میں ایک باپ کی تڑپ زرد پکار جو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کہ گیا تھا اس نے کچھ نہیں دیکھا اس کے اسی ہی ڈر نے سیر کے ہاتھ قید کر لیے تھا اور اس نے دونوں کو جانے دیا بغیر اپنی نظروں کی تڑپ کو دیکھے جو ان اندھیرے میں ڈوبی آنکھوں میں دیکھتے رہنا چاہتی تھی پر اس نے دو باپ بیٹی کو الگ نہیں کیا اپنے مطلب کے لیے کیونکہ وہ جانتا تھا تڑپ کیا ہے چھیننا کیا ہے کسی کے دل کو نوچ کر کیسی اذیت ہوتی ہے اس سائکے سے وہ واقف تھا تب ہی ایک پل بھی بغیر ہو کے وہاں سے چلا گیا تھا پھر اسے کیا معلوم تھا پہلی بار جس کے لیے اس کی دل نے سرگوشی نکلی تھی این لفظ کے اس کے جانے کے بعد وہ اس پر ظلم میں آ جائے گی اگر معلوم ہوتا تو وہ خود میں سے چھپا لیتا ہے اس کے سارے خاندان کو کہیں چھپا لیتا ہے اسے اذیت سے بچانے کے لیے شہزادی آنکھیں کھلو دیکھو تمہارا شہزادہ آ گیا این وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر چھک کر بولا اور اس کی دمکتی بیشانی پر اپنے لب رکھے پر اس میں زرزر سی جنبش نہیں ہوئی نہ آنکھوں میں نہ ہی جسم میں البتہ سیر کے ہاتھوں میں صفید جھاگ لگی جس کے بھیگے پن سے اس نے اس کے پیلے لب دیکھے اور ہاتھ کو ہتھیلی کو نہیں این تم نہیں جا سکتی یہ عالم تمہیں نہیں جانے دے گا سمجھی وہ دھاڑ کر بولا اس کے کمبل میں لپٹے وجود کو باہوں میں اٹھا کر وہاں سے بھاگا آنکھیں کھولو ورنہ ایسی سزدہ دوں گا جس موت کو حسین کا ہے وہ بتر لگے گی آنکھیں کھولو بھاگتا وہ چلایا آس پس منجود آفیسر نے اسے دیکھنے لگے پر وہ سب کی پرواہ کیے بغیر بھاگ رہا تھا تیز سے تیز سانسے پھولنے لگی اسے ہمیں دو عالم پر گیٹیر نے آگے بڑھ کر لیڈیز ڈاکٹر کو اشارہ کیا تو انہوں نے ہورو لین کو عالم کی بہوں سے لے لیا اور ایمبلیس میں لے گئے پس دیکھتا ہی رہا سرخ بدی کو دور جاتے ہوئے اور پھر آنکھوں میں لہو ٹپک کر بلٹا اس کے ہاتھ میں سعیر عالم کا خنجر تھا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ان پر ٹوٹ پڑا اور خود کو بھگاتا گیا خون میں جیسے مسوموں کی جسم سے لہو نکال لیتے ہوئے ان کے عذاب بھیجتے تھے وہ کارتا ان کے عذاب کو نیچے پھینکتا گیا سب چہرے پر ماسک پہنے پاک آنمی کی یونیفورم میں تھے ہاتھوں پر گلافز چڑھے ہوئے تھے ان کے عبور پر دہشت کردوں کے خون سے لطپتے جیسے ان کے گردن پر لات رکھی ہو لفظ میں مقیم انگلیاں خون سے سرکتی جیسے ان کی میلی آنکھیں نوچی ہو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے وہ ان پر ٹوٹے تھے اور پھر ہر میلی آنکھ نوچتے چلے گئے ہر طرف شولے آگ بھڑک اٹھی تھی گھنکے بارود کے تیہ خانے جو آگ بھڑکی ہر طرف شولے بھڑکے آسمان کو چھونے لگے اور ان میں کتنے ہی اپنی آخری سانسے لا الہ الا اللہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے ہیں آنکھیں مون گئے آگ تھی خون تھا شولے تھے ہیوان تھے اور سب پر بھاری ایک نام تھا اللہ اکبر جو ہر طرف بلند تھا چکا چکا بلاسٹ ہونے لگے پوری امارہ جسے پتہ نہیں کتنی ہی سسنیاں کتنی ہی آئے ہیں اپنے اندر دبارہ کی تھی دھڑام سے زمین بوس ہوئی پر اسرب کا لاکھ لاکھ شکر تھا وہ وقت پر سب کو نکال چکے تھے آلف کی گاڑیاں زخمی بچوں نوجوانوں لڑکیوں سے نکلیں اور آگے وہ تھا فہد اپنی نگرانی میں مسلم لڑکیوں اور عورتوں کو لے کر آگے بڑھا مہیک عارب سمی کو لے کر جا رہے تھے اور مسکان ہرولین کے ساتھ ایمولیس میں بیٹھے ہوئی تھی ہرولین کے کلائی تھا میں اس کوبسرل لڑکی کو سہارا دیئے جس کی وہ پہلی نظر میں اسیر ہو گئی تھی وقت بہت کم ہے ہمیں آپریشن کی تیاری کرنی ہوگی ڈاکٹر نے نرس سے کہا تو وہ سہاری لادی اپنا کام کرنے لگی کیا ہوا ہے ڈاکٹر یہ ٹھیک تو ہے مسکان نے خوف سے پوچھا نہیں اس کی باڈی میں زہر کے اثرات پائے گئے ہیں ہمیں جلدی آپریشن کرنا پڑے گا ڈاکٹر کہہ کر اپنا کام کرنے لگی مسکان نے روتے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے آنکھیں بھیچ لیں گورنمنٹ ہسپیٹل میں اس وقت وہ سب بچے عورتیں لڑکیاں لڑکے زیر علاج تھے ہر طرف باگ دور تھی ڈاکٹر نرسز کمپورڈرز اس کے افرات افری اکھلائے ہوئے تھے وہ پاک فوج بھاری بھوٹوں کے دب دبے سے زمین پر اپنی چھاپ چھوڑتی ان کے ساتھ تھی لوگ حیران پریشان تھے اتنے سارے فوجی نوجوانوں کو دیکھ کر اور ایک کے بعد ایک مریض کی بری حالت میں اندر آتے دیکھتے ششتر تھے ان کے حالات پر ہورولین علیف جب نظر ڈاکٹر پر سے ہوتی ایک روم میں لے جاتے ہوئے ہورولین پر پڑی تو صدمی سے اس کے موزے نکلا ہورولین وہ بھاگتا وہاں سے روم میں اندر آیا سر اب باہر جائے مریض کوپریشن ہو رہا ہے ڈاکٹر آلیف کوپریشن روم میں دیکھ کر وہ بولے ہٹو پیچھے آلیف دھاڑا ڈاکٹر ایک دم خبرہ کر سائیڈ ہو کر بھاگ کر ہورولین کے پاس پہنچا سر اس طرح یہ ان کی جان کو خطرہ ہوگا اب سمجھنے کی کوشش کریں پہلے ہی مریضہ بہت دیر ہو گئی ہے ان کے جسم میں پوئیزن ہے جسے ہمیں جلد ہی نکالنا ہوگا ڈاکٹر پریشان سے آلیف کے پاس ہے جو ساکت ہورولین کے پیلے چہرے کو دیکھ رہا تھا پوئیزن وہ پھر بڑھایا اس کا آنسو پھسل کر ہورولین کے چہرے پر گرا یس پوئیزن اور مریضہ بہت تشدد کیا گیا ہے ہمیں افسوس سے کہنا پڑا ہے اگر یہ بچ گئی تو اس حد اپنے دماغ کی توازن کھو دیں گی یا کچھ اس سے بھی برا ڈاکٹر کے لفظ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بدرس رہے تھے لڑکے باہر نکلو اندھے ہو گیا مسکان چیہی اندر آئی اور آلیف کا بازو سے پکڑ کر باہر گھانچا وہ کسی مردہ جسم کے ساتھ لڑک آیا باہر پر اس کے ساکت آنکھیں ابھی تک خور پر تھی وہ اپنے باہر سے ملنے گئی تھی اور جب واپس آئی تو اس لڑکے کوپریشن روکتے دیکھ کر بھڑک اٹھی وہ کتنی دعائیں مانگ چکی تھی جتنی اس نے اپنے لیے بھی نہیں مانگی تھی جب بھائی اس نے اسے کہا اس کا رئی زمان سے کیا تھا تب بھی وہ روئی تھی گر گر آئی تھی پر اتنا نہیں جتنے اس مصوم پول کو دیکھ کر گر گر آئی سجدے میں گری تھی چلتی گاڑی میں آئی آلیف نے اپنے چچا کی ڈائری پڑی تھی جس میں اس نے بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے محبت اور محبت سے عشقی راہ اور ماں باپ سے دور تڑپ ڈائری پر گری اس کے آنسو اپنے پریوں کے پیدائش پر خوشی اور پرے سائے کا گھر پر منڈلانے کا سفر اس نے خوف سے بیان کیا تھا اور نام بھی لکھ دیا تھا زمان وہ پڑھ کر کتنا رویا تھا اسے اپنے باپ پر انتہائی افسوس ہوا دولت کے نشے میں اس نے ہیرے جیسا بھائی کھو دیا ماں پر افسوس ہوا جس نے اپنے شوہر کے کانوں میں زہر انگل کر اسے اپنی مٹھی میں کرتے دولت کی حوص میں گمراہ کر دیا تھا پر وہ کیا کرتا وہ ماں تھی اس کی جنت کی گنجی وہ باپ تھا اس کی تبتی طوب میں درخت کا سایا اس نے اپنے اندر کا درد اندر ہی چھپا لیا تھا پر آج آج اسے پریوں کو یوں آپریشن روم میں دیکھ کر موت کی موں میں دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا سب کچھ ختم کر کیا ہے ان ہیوانوں کو نہیں پتہ نہیں کیوں انہیں ابھی بھی اس سانسے دے رہا تھا تم سے ہوں کیوں اسے روک رہے تھے مارنا چاہتے ہو مسکان نے اپنے آنسوں بھاتے غصے سے دیکھ کر بولی کزن ہے میری آلیس نے عارب کی بہن کو دیکھتے ہو آنکھیں صاف کرتے کہا تو مسکان کا موں کھل گیا پیچھے کھڑا آلیم بھی سے دیکھنے لگا وہ قدم اٹھا تھا وہ آنس سے آگے بڑھ گیا اپنی بہن کے پاس اگر گئیس آج کے اپیسوڈ کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں اپنا خیال رکھئے خفیمان اللہ